رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کوئی نظام نہیں تھا عمد مسلمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آٹھ بھی اسی طریقے سے زندہ ہیں جس طرح آپ کے مبارک زمانے میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نظام کیا محصر نظام تھا اس وقت کے لیے اور اگر وہ محصر تھا تو صرف تیس سال تک کیوں چل سکتا یہ ہو گئے نہیں کہ پرفیکٹلی سارا نظام چلے پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے جہاں حلال اور رام کا فیصلہ ہے وہاں امرو مشورہ بینہم نہیں ہوگا آپ کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اتنے زیادہ آپ کے سٹوڈنٹس ہیں آپ ایک توانہ آواز رکھتے ہیں تو دین اسلام صرف عبادت کا نام تو نہیں ہے ہم بھی جانتے ہیں اور آپ سے ہم نے سکھا بھی ہے آپ صرف ایک جز کی بات کر سکتے ہیں پولٹیکل سسٹم باقی تو سیارا سسٹم ہے پاکستان کی بنیادیں تو آ جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر بنایا گیا لیکن یہ آپ اسلام کی کچھ نظر نہیں آیا نظام کرنا اس طرح تو آپ لوگ اس طرح اس دھون سے بھی باہر نکلیں کہ لوگ اسلام چاہتے ہیں سر اسی طرح ہے کہ کچھ موضوعات پر آپ کا سٹرونگ سٹانس ہے آپ کا نہیں ہے آپ چیسی اس طرح کو مانتے ہیں نہیں سر میں نہیں مانتا آپ کا بھی سٹرونگ یہ ہے 295C جو قانون ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے امت کا اجماع رہا ہے 295C سے اختلاف نہیں ہے 295C کی غلط امپلیمنٹیشن سے اختلاف اور میں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں ایک نئی آفر دے رہا ہوں ابھی میرے دماغ میں آئی ہے یہ آپ ساجد میر صاحب کے لئے بھی ہے اوہ تو شاہی کوئی نہیں اوہ تو بیزی اپنی موت مارکے ٹھوٹو مفتی اس نے کہا کیوں جاندے ہو جواب دہتے ہیں ناٹی آرکال دا تو جائے نہ کرو تو انہوں بڑی انگالہ پہنی گئے نیاز السلام علیکم ناظرین میں ہوں شہریار شازلی اور آپ دیکھ رہے ہیں نومیٹس کمپس ناظرین نومیٹس کمپس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک غیر روایتی اور انٹرلیکچل ڈسکشن پہنچائی جائے اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی انٹرلیکچل پرسنیلٹی ویل ناؤن انجینئر محمد علی مرزا السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ جی شازلی بھائی کریں اپنے سوالات آپ سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے نومیٹس ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک وقت دیا اپنا اور ہم لاہور سے آپ کے پاس تشریف لائیں ہمارا چینل جو ہے تھوڑا سا پولیٹیکل تھیم کا ہے اور ہماری کوشش ہوتی انفورٹینمنٹ کی اور نولیج کی اسی تناظر میں ہم اپنے سوالات کو آگے لے کر سریں پاکستان میں میرے حال ہے پولیٹکس سے بڑی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بات شروع کرنی ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ کسی جامع نظام حکومت سے محروم تھی اس کی کیا وجوہات ہیں ہماری نظر میں تو نظام حکومت تھا دیکھیں نبیل اسلام نے آورال گائیڈ لائنز دے دی تھی اسی کے مطابق خلفہ راشدین نے اپنے معاملات آگے لے کے چلیں باقی اسلام کے اندر یہ ٹولرنس ہے کہ ہر علاقے کے اعتبار سے وہاں کے گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ اپنے حکومتی معاملات کو لے کر چل سکتے ہیں بس آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی بھی حدود ہیں حلال اور حرام کے حوالے سے ان کا خیال لکھنا ہے باقی حکومت کو چلانے کے لیے جو معاملات ہیں ان میں اس زمانے میں دیکھیں چونکہ قبائلی سسٹم تھا تو قبائلی سسٹم میں ایک ایک بندے سے رائے کا اکٹھا کرنا ووٹنگ کی شکل میں وہ تو ممکن نہیں تھا البتہ جو قبیلوں کے سردار ہوتے تھے وہ اس قبیلے کا سب سے سوٹیبل بندہ ہوتا تھا جسے سردار چنا جاتا تھا اور اس کی رائے اس پورے قبیلے کی رائے تصور کی جاتی تھی لہذا جب قبائل بیعت کر لیتے تھے ان کے بڑے بیعت کر لیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پورے قبیلے نے اس چیز کو مان لیا اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اللہ کی مدد آپ پہنچی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں قبیلے کا سردار اسلام قبول کرتا تھا اور نبیل اسلام کی وہ ایک بڑائی کو اس حوالے سے تسلیم کر لیتا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو فتح دیئے اور ایک جنگ جو کی نظر سے بھی وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ قریش کا غلبہ ہو گیا ہے باقی قوائل کے اوپر اور پھر جب ایک قبیلے کا سردار اسلام قبول کرتا تھا تو پورا قبیلہ اس کے بیچے لبائی کہتا تھا یعنی اگر عوث اور خزرج کے جو سردار تھے سعید ابن معاذ یا سعید ابن عبادہ رضی اللہ عنہما علیہ السلام انہوں نے اسلام قبول کیا تو پورا قبیلہ ان کے پشت پہ کھڑا ہے تو یہ ایک سسٹم تھا اس وقت آپ سمجھ لیں جو ایک ووٹنگ کا سسٹم تھا اس سے بہتر اور ہو نہیں سکتا تھا آج کل ایک موڈرن طریقہ ووٹنگ کے ذریعے ہے اور میں اسے خلافد راجدہ کی موڈرن فارم سمجھتا سر نظام بھی بات کیا میں نے نظام ڈسٹرب ہوا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے امت مسلمہ دن با دن انتشار کا شکارت ہوگی اس لئے میں نے یہ بات کی کیا کوئی نظام نہیں تھا امت مسلمہ کے پاس یا اس نظام جو نظام قائم کیا گیا اس کو نظام کو چلانے میں کچھ ڈسٹربنس ہوئی اس کی کیا وجوہات تھی یہ تو ہمیشہ رہنا ہے یہ اللہ کی سنت ہے یہ انسانی تاریخ میں بھی جب تک انبیاء دنیا میں موجود ہوتے ہیں معاملات سیدھے چلتے ہیں انبیاء کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں میں خرابیاں آتی ہیں اور نبیل اسلام نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا ایسا ہونا ہے یہ اللہ کی سنت ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایک بچہ شیرخارگی کی عمر سے جوانی تک پہنچے گا اور پھر بڑاپے میں جا کے کہ اس نے مر جانا ہے یہ ایک لائف سائیکل ہے امتوں کے بھی لائف سائیکل اللہ نے ڈیسٹینی میں مقرر کیے ہوئے آپ دیکھیں قوم عاد کو جب اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا تو اہل ایمان کو بچایا تھا حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اولاد میں ہی پھر ہم نے حضرت صالح کو پیغمبر بنا کے بیجا تو صالح علیہ السلام جس قوم میں پیغمبر بن کے آئے تھے وہ تو آل لیڈی حضرت حود کی قوم تھی تو پھر اس میں شرک کہاں سے آ گیا کیونکہ وقت جب گزرتا ہے نا تو پھر گمرائیاں مشرکانہ عقائد بدات یہ امتوں میں داخل ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی کے لیے پھر ایک اور پیغمبر بھیج دیتا ہے اور یہ سلسرہ چلتے چلتے رسول اللہ کے پر ختم ہوا نبیل اسلام کے بعد اب جب گمرائیاں پھیلنی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کی گمرائیوں کی ریمیڈی کے لیے پیغمبروں کا سلسرہ شروع کیا اس امت میں ختم نبوت کی برکت سے بہت سلسرہ ہو گیا ختم اب اللہ تعالیٰ خود آ گیا قرآن کی شکل میں قرآن پاک کی شکل یہ حد یعنی اللہ تعالیٰ خود اس پلانیٹ ارث پر قرآن کی شکل میں موجود ہے اگلی کتابیں محفوظ نہیں تھیں تو ان فتنوں کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا قرآن سے پہلے کوئی الہامی کتاب محفوظ نہیں اس کے پیچھے ریزن ہی ہے کہ اگر قرآن غیر محفوظ ہوتا تو سرکار ہم سب جنتی تھے کیونکہ ہم اللہ کو کہہ سکتے تھے یا اللہ کوئی پیغمبر ہی نہیں آج کوئی امت محمدیہ کا فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تک ہدایت نہیں پہنچی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کو محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آج بھی اسی طریقے سے زندہ ہیں جس طرح آپ کے مبارک زمانے میں لیکن وہ امتحان اپنی جگہ ہے کہ آپ کو حق تک موچنے کے لیے ایک اتنے تھپیڑوں کا فرقوں کا وہ سامنا کرنا پڑے گا برال کتاب جو ہے نا جی وہ آج بھی وہی بول رہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا آپ قرآن کو بغیر کسی ریزلٹ کے جو پری ڈیٹرمنٹ ہے آج بھی قرآن کا ترجمہ کسی بھی فرقے کا پڑے آپ بالکل صحیح ریزلٹ تک مہنچیں سر رسول اللہ کے بعد نظام خلافت کا ایک نظام قائم کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نظام کیا محصر نظام تھا اس وقت کے لیے اور اگر وہ محصر تھا تو صرف تیس سال تک کیوں چل سکتا دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گا کہ وہ تو انبیاء کے جانے کے بعد ایسا ہونا ہی ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے یہ ہو گئے نہیں کہ پرفیکٹلی سارا نظام چلے پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے دنیا میں اللہ طرح نے جو بھی معاملات رکھے ہیں جس طرح انسان پر بڑھاپا آنا ہی آنا ہے موت آنا ہی آنا ہی ہے اس طرح انبیاء بھی جو سسٹم دنیا کو دے کے جاتے ہیں انبیاء کے جانے کے بعد وہ اس پرفیکشن سے نہیں جا سکتا ہمارے استاد بڑی اچھی بات کرتے تھے مولانا حساق صاحب رحمہ اللہ وہ کہتے تھے کہ دنیا میں اگر یونٹی آپ چاہتے ہیں تو اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا پہمبر موجود ہو یا لوگ سوچنا اور سمجھنا چھوڑ دیں پاگل ہونے سارے ان کو جانوروں کی طرح ایک سمجھدار بندہ ہاکنا شروع کر دیں جب تک اکل ہے اختلاف رہے گا اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یا پہمبر موجود ہوگا اور اگر پہمبر نہیں ہے تو آپ اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اکل ہے اور اکل میں آپ دیکھیں صحابہ میں بھی آپس میں اختلاف ہوئے ہیں تو یہ اختلافات جو ہیں یہ ایک نیچرل اللہ نے اس سسٹم کے اندر رکھا ہوئے جب ہی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے کل کو کوئی یہ بھی کہے گا یہ شیطان کی در سے آگیا بھئی شیطان ہماری ازمائش ہے نفس کے لیے خواہشات کا مزین ہونا یہ ہماری ازمائش ہے اسی میں ہم نے کامیاب ہوگے جنت کمانی ہے اور اسی میں ہی جو شخص ناکام ہوگا وہ جہنم تک پہنچے گا لہٰذا یہ نظام کے بارے میں بار بار یہ بیعث کرنا کہ نظام کے اندر کوئی فالٹ ہے یعنی انڈویجول ہر شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکاؤنٹبل ہے اور یہ نظام کے مسئلے بھی ہماری امت کے ہیں مجھے بتائیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے کون سا نظام دیا ان کے تو پیغمبر کوئی نظام نہیں دیا بنی اسرائیل کے کتنے پیغمبر ہیں جو رومنس کی غلامی کے اندر انہیں زندگی پوری گزاری ہے کوئی حکومت قائم نہیں کی ہے حضرت یعیہ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام جس ٹیمپل میں بیٹھ کے دعوت توحید کر رہے ہیں حیکل سلمانی میں تو وہ حیکل سلمانی جو ہے وہ کوئی مسلمان بادشاہ کے انڈر تو نہیں تھا اوپر تو سارے بودھ پرس رومنس تھے تو وہ اندر توحید کا کام کر رہے تھے یہ نظام کے معاملے میں اتنا زیادہ اس کو سر پر سوار کرنا اس حوالے سے کہ نظام کے بغیر کوئی کافر ہو جائے گا ایسا نہیں ہے تو کیا بنی اسرائیل کے پیغمبر جو ہیں وہ نظام قائم نہ کر کے نعوذ باللہ گمراہی کی زندگی گزار کے ایسا نہیں ہے ہر شخص اللہ کی برگاہ میں انڈویجویل اکاوٹ کے بڑے ہیں سر آپ نے ایک کلیکٹیل بھی بڑی اچھی بات کر دی اس کو وینڈ اپ کر دیا میں مزید قویسنی سے ریلیٹی پوچھنا چاہ رہا ہوں امرو ہم شورہ بینہ ہم اور ایک ہے جمہوری نظام آپ کے پوائنٹ آف ویو سے امرو ہم شورہ بینہ ہم اور جمہوریت کے دونوں یقصہ نظام ہیں یا ان میں کچھ ڈیفرنس ہے نہیں ایک ہی ہے جی ایک ہی ہے امرو ہم شورہ بینہ ہم یعنی آپس کے معاملات موڈرن ڈیموکریسی کی باتی جی موڈرن ڈیموکریسی جو پاکستان میں رائز ہے وہ تو زیر امرو ہم شورہ بینہ ہم کے تیہتے ہیں لیکن جہاں حلال اور رام کا فیصلہ ہے وہاں امرو ہم شورہ بینہ ہم نہیں ہوگا وہاں تو وقت کا پیغمبر بھی دیکھے گا جو اللہ نے کہا ہے نبی الاسلام خود اپنی شریعت بھی چینج نہیں کر سکتے تھے بخاری مسلم کے الفاظ ہے اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین اور عام لوگ کے لیے یہ اور ہوتے تھے یعنی رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہاتھ کٹنے کا قانون سورت المائدہ میں ہے نا چور کے لیے میں چینج نہیں کر سکتا تو حلال اور حرام کا فیصلہ یہ تو اللہ کی کتاب کرے گی اس کے نبی کی سنت کرے گی ہاں حلال کے دائرے میں امروم شورہ بینہ ہم ہوگا حلال کے دائرے میں مثلا میں ایک بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ افطار کے اوپر آپ نے شربت سرف کرنا ہے بوتل سرف کرنی ہے دودھ سوڑا سرف کرنا ہے یا سمپل خجور اور پانی سے روزہ افطار کرنا ہے اس میں آپ مجورٹی کی رائے لیں گے اور آپ تیہ کر لیں گے لیکن اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہوگی کہ شراب کے ساتھ روزہ کھلوایا جائے یا نہ کھلوایا جائے اس کو انڈر ڈسکیشن میں نہیں لائے گا یہ وہ اسلامیک ڈیموکرسی ہے جو ویسٹرن ڈیموکرسی سے ہمیں الگ کرتی ہے ویسٹرن ڈیموکرسی میں یہ ہے کہ اگر عوام مل کے یہ فیصلہ کر لے کہ ہوموسیکچوالیٹی حلال ہے تو حلال ہو جائے گی اسلام میں یہ ہے پوری امت کے ولی بھی جمع ہو کہ مرد کی مرد سے شادی حلال ہے وہ عامی رہی گی اور ولی کرتے نہیں ہے یہ کام آپ دیکھیں نا یہ پاکستان میں بھی مادولال حسین سر ہمارے گھر کے قریب ہے آپ کے قریب ہے تو ایک ہندو لڑکے بھی عاشق ہوئے ہوئے تھے تو یہ کرتے رہے ہیں اور اگلی امتوں میں بھی آپ دیکھیں یہ پاپ نے شریع سازی کا کام شروع کر دیا تھا تو پاپ ان کا ولی اللہ ہی تھا اس زمانے کا بڑا تو اس عبت میں کسی کو اختیار نہیں ہے اچھا سر لبرلز جو انہیں اعتراض کرتے ہیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس کا ہمارا ایمان ہے اسلام ایک بہترین دین ہے لیکن دیبلز یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اسلام یا اسلام کا نظام خلاف پر اتنا ہی محصر ہے یہ اتنا ہی اچھا ہے تو اس کی implementation کا ہی نظر نہیں آتی جیسے آج کے دن دنیا میں ایک کمینزم ایک کپٹلیزم ایگزسٹ کرتے ہیں ایونکہ منارکی بھی کہیں پر ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن اسلام کا نظام ویسے پنپتہ واقعی بھی نظر نہیں آ رہی آپ صرف ایک جز کی بات کر سکتے ہیں political system باقی تو سیارہ system ہے خلاف در راجدہ کا نظام آج تک چل رہا ہے مجھے بتائیں کہ آپ مسلمان پانچ وقت نواز نہیں پڑتے تو مجھے یہ بتائیں کہ کمینزم کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام کے مقابلے کا نظام ہے تو کمینزم کے ماننے والے دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں جو religiously اس کو فالو کرتے ہوں منگولوں کے ماننے والے کتنے دنیا میں موجود ہیں جو چنگیز خان کی legacy کو آگے لے کے چال رہے ہوں لیکن کروڑوں لوگ بلکہ ایک عرب سے زیادہ لوگ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر اسی طریقے سے مانتے ہیں سیارہ system بات کر رہا ہوں آپ ایک جز کی بات کر رہے ہیں political system کی بات کر رہے ہیں ایک جز کی بات کر رہے ہیں کہ political system تو وہ آج کے لیے valid اس طرح ہے بھی نہیں ہے آج کل قبیلی نظام تو نہیں ہے تو یہ democracy وہی خلاف در راجدہ کی modern form ہے بالکل درست ہے ہمیں اسی کو خلاف در راجدہ سمجھتے ہیں کہ عوام الناس کے مشورے سے معاملات کو تیہ کرنا چاہیے democracy جو ہے یہ خلاف در راجدہ کی modern form ہے اسلام نے freeze نہیں کر دیا ایک system کو کہ بھئی اب نبیر اسلام کے عمارے زمانے میں قرآن پاک عربی میں تھا لوگ غیر مسلم مسلمان ہو کر پہلے عربی سیکھتے تھے اور پھر قرآن سیکھتے تھے لیکن آج غیر مسلم بھی قرآن کا ترجمہ انگلیش میں پڑھتا ہے عربی صرف پرنوس کرنے کے لیے وہ سیکھتا ہے تاکہ نماز پڑھ لے قرآن کی تلاوت کر لے لیکن جو سمجھ ہے نا قرآن کی اس کے لیے عربی linguistic نہیں سیکھتا بلکہ وہ انگریزی کا ترجمہ دیکھتا ہے تو دیکھیں صحابہ اکرام نے تو انگریزی میں کوئی ترجمہ نہیں کر رہا ہے حالانکہ صحابہ کے زمانے میں تین بریازموں میں حکومت عزت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پہنچ چکی تھی ریشیا میں بھی پہنچ چکی تھی رومنز اور پرشینز بھی گھٹنے ٹیک چکے تھے ان کی نیٹیو جو لینگویجز تھیں ان کے اندر تو صحابہ اکرام نے خلوہ راشدین نے قرآن کے ترجمہ نہیں کروائے ٹھیک لیکن آج ہم کرتے ہیں تو آج کی ضرورت ہے اب یہ کوئی کہے گا کہ یہ آج کیے ہیں تو ان لوگوں نے کیوں نہیں کیے بھئی آج ہم نے بہتر سمجھا خلوہ راشدین نے تو حدیث کی کتابیں نہیں لکھوائیں ہیں لیکن بعد میں لوگوں کو احساس ہوا کہ کب تک یہ کریمنگ اور نسل در نسل سنت والا معاملہ چلے گا ہمیں اسے ریٹن ریکارڈر کو رکھنا پڑے گا اور آج اس کی مارڈن فارم یہ آپ کے کیمرے ہیں ٹھیک ہے یہ خلوہ راشدین کے زمانے میں اگر یہ کیمرے ہوتے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جس طرح آج عمران خان صاحب قوم سے خطاب کرتے ہیں حضرت عمر کا بھی روزانہ قوم سے خطاب آ رہا ہوتا ہاں بالکل آ رہا ہوتا اچھا صاحب خلافت یا اقامت دین کے لئے جدو جہد جی کر رہے ہیں جدو جہد آپ نے گراس روپ لیول سے شروع کرنی ہے جس طرح آپ نے مکان کی جب بیلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو پہلے بنیادیں ہوں گی اور پھر اوپر ہوگا یہ صرف وی لاغس بنانا نوجوانوں کو ورگلانا اس قسم کی باتیں کر کے میرا آپ سے کوئیسٹن ہی ہے کہ آپ کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اتنے زیادہ آپ کے سٹوڈنٹس ہیں آپ ایک توانہ آواز رکھتے ہیں دین اسلام صرف عبادت کا نام تو نہیں ہم بھی جانتے ہیں اور آپ سے ہم نے سکھا بھی ہے مولانا مدودی ڈاکٹر اسرار اس طرح کے علماء کی فکر سے ہم چیز سکھی ہے دین اسلام صرف عبادت کا نام ہے تو کچھ اکامت دین یا خلافت کے قیام کے لیے بلند جس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جیسے آپ کی میں نے بات کی تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس چیز کی کہ وہ اپنی آواز کو بلند کریں جی میں ساری باتوں کے جواب دین لگا تھا آپ کو پہلی بار تو نہیں مجھ سے پوچھ رہے نا سر میں ایک چیز نمیت کرنا جانتا تھا کہ آپ ایک طوانہ آواز کے پلیٹ فارم ہے میرے سونگنے کی اس بھی بہت ہے جب یہ کوئی term use کر لیتا ہے نا اکامت دین تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹیشن سے بول رہا ہے اور اس کے دماغ میں کیا وی لاؤگرز نے بھر دیا ہے وہ وی لاؤگرز جو ہزاروں روپے لے کے دین سکھا رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں جا کے بیت المقدس فضا کر کے لے ہیں تو بات یہ کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دین کے لیے صرف زبانی کلامی باتیں چار باتیں رٹیمی ہیں وہ آپ بیان کر رہے ہیں مولوی بھی اور وی لاؤگرز بھی ہم نے پریٹیکلی کر کے دکھایا ہے اسلامی نظام کافروں کے اوپر نہیں ہوتا مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے جو قوم نماز نہیں پڑتی وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس قوم کا بندہ جب چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں قرآن تو کہہ رہے ہیں نماز قائم کرنا مشرک نہ ہو جانا مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے مسلم شریف میں حدیث ہے ابن مسود کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کے زمانے میں اگر کوئی مریض بھی ہوتا دو بندوں کے سارے مسجد میں نماز پڑھتا کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ ہمارا اور منافقین کا اہد نماز کی بنیاد پر جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا ترمزی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ اکرام تارک و صلاح کو کافر سمجھتے تھے اس کے علاوہ کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے صحابہ اکرام تو پاکستان کی پچیس کروڑ کی عبادی میں سے شاید نائنٹی پرسن سے زیادہ لوگوں کو کافر سمجھتے ہو تو سرکار پھر اسلامی نظام آپ نے ایک کروڑ کے اوپر قائم کرنا ہے یا چوبیس کروڑ کے اوپر کرنا ہے چوبیس کروڑ والے مسلمان تو ہو نا پاکستان کے شناختی کارڈ والے مسلمان نہیں اللہ اور اس کے رسول کے آج جو مسلمان ہیں ہاں یہ زیر میں رکھیے گا تو ان کو مسلمان کریں گے پہلے تو ہم کر رہے ہیں ہمارا پلیٹ فارم یہ کام کر رہے ہیں جب یہ کام کر رہے ہیں تو زیر ہے یہ ایک دن میں تو اسلامی نظام نہیں آنا نبیل اسلام کے ساتھ تو اللہ کی غیبی تائی تھی کہ مختصر سے عرصے میں اللہ نے دین کا غلبہ دے دیا رسول اللہ سے پہلے بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کبھی کسی پیغمبر کو اللہ تعالی نے اس بڑے لیول کی کامیابی دی ہو اور نہ نبیل اسلام کے بعد کسی کافر تحریک کو اس بڑے لیول کی کامیابی ملی ہو کہ تھوڑے سے عرصے میں اس کا غلبہ ہو گیا ہو یہ نبیل اسلام کے ساتھ غیر معمولی اللہ کی تائی تھی لہٰذا یہ کہنا کہ یہ انقلاب ماری زندگی میں ہی آ جائے یہ پوسیبل نہیں انقلاب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے پہلے وہ مسلمان ہو جب وہ مسلمان ہوں گے تو اللہ تعالی خود انعام کے طور پر انہیں حکومت عطا فرمائے گا اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو حکومت دینی ہے اللہ نہ کرے کہ مولویوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے کہ یہ لوگ تو دوزے فرقے والوں کو قتل کر دیں گے یہاں جس بندے نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے وہ یورپ اور امریکہ میں جاتا ہے تو یہاں پہ اگر ان لوگوں سے جن سے جان بچا کے وہ یورپ اور امریکہ میں جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں اگر حکومت آ گئی پھر تو ہم سب کو شفٹ ہونا پڑے گا یورپ اور امریکہ میں تو یہ آپ اسلامی نظام سمجھیں اسلامی نظام اس وقت ہوگا جب لوگ مسلمان ہوگے ہمارے ملک کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مزارات بنانے کو جائز سمجھتے ہیں تو آج اگر دیموکریٹک ویلیوز کو دیکھا جائے تو ان کی تو حکومت آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے ہرگلی میں مزار ہوگا اور مزاروں کے نام ماننے والے جیلوں میں ہوں گے تو اسلام کی روح سے کیا یہ لوگ حکومت کرنے کے اہل ہیں پہلے مسلمان قرآن و سنت کو لن کریں عقیدہ توحید سیکھیں سنت سیکھیں اس کے بعد وہ آخری سٹیج ہے آپ ایمبریونک سٹیج کے اوپر یہ فیصلہ کریں کہ اس بچے نے جو ابھی ایمبریو ہے اس نے کس یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے بھئی اس زمانے میں پتہ نہیں یونیورسٹیز کا کیا لیول ہوگا اور کدھر کدھر یونیورسٹیز ہوں گی ایمبریو کے بارے میں ابھی یہ ڈسکس کریں کہ یہ بڑا ہو کے نا تو پوری حفاظت کے ساتھ یہ بچہ بن جائے اس کے بعد شیر خارقی کی وہ عمر گزارے گا ایمبریونک سٹیج کے اوپر وی لوگس بنا کے یہ کہنا کہ اکامت دین ہم کر رہے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایمبریو کو آپ انجنئیورسٹی کے اندر داخلہ دلوارے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کوشش کرتے رہے آپ کا بزاک اڑاتے رہیں گے لوگ سارا آپ کا پوائنٹ آف یو آگیا کہ اکامت دین یا اسلامی نظام کے لیے گراؤنڈ لیول سے تربیت کی ضرورت ہے جی جی میں کر رہوں وہ بلکل سب بلکل پاکستان کی تاریخ کی طرف آتے پچھتر سالہ تاریخ ہمارے سامنے ہیں پاکستان کی بنیادیں کہا جاتا ہے بلکہ حقیقت شاید کچھ جس سے مختلف ہے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر بنایا گیا اور اسلامی نظام کے لیے بنایا گیا لیکن یہ آپ اسلام کی کچھ نظر نہیں آیا ہے نظام کرنا اس طرح کا سر اس کے بیسک ذمہ دار آپ نے بتانا ہے کون ہے بیسک ذمہ دار جو ہے وہ علماء ہے جی اور کون ہو سکتا ہے مجھے بتائیں اگر آپ کو اچھی روٹی نہیں مارکیٹ میں مل رہی تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ٹیکسی جلانے والے ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہیں وہ جو روٹیاں لگا رہے ہیں ویسے ہم ان سے جب بات کریں یہ کہتے ہیں انجینئر کا کام ہے کہ وہ دین سکھائے تو سرکار یہ آپ نے جملہ صرف اس مزے کے لیے لینا ہے جب آپ کی رسپونسبلیٹی آ رہی ہے اس وقت بھی پھر آپ یہ رسپونسبلیٹی اٹھائیں کہ عام مجرم ہے علماء کا طبقہ مجرم ہے اسلامی نظام نہیں آیا یہ بڑے مجرم یہ ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے یہ بھی مجرم ہے اس حوالے بلکل ظاہر ہے یہ بینیفیشری ہے اس کے بعد ہمارے پولیٹیشن ہماری جوڈیشری اور اس کے بعد عوام الناس بھی کیونکہ چاہے علماء کے لیول پہ کوئی لوگ پہنچتے ہیں یا ہماری فوج میں جاتے ہیں یا جوڈیشری میں جاتے ہیں وہ عوام الناس میں سے ہی اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں یہ سب کے سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور آپ لوگ اس دھون سے بھی باہر نکلیں کہ لوگ اسلام چاہتے ہیں آج میں اگر ووٹنگ کرواؤں کہ کیا مردوں پہ داڑی رکھنا obligatory ہونا چاہیے اس پہ ذرا ووٹنگ ڈلوائے تو پاکستان کے کتنے نوجوان اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے اور کتنے خلاف اگر خلاف ڈال رہے ہیں تو سرکار وہ کام کرے جو میں کر رہا ہوں کہ یہ خود قائل ہوں پہلے کہ ہمارے اوپر اسلام آنا چاہیے تو چونکہ پاکستانی عوام بھی اسلام نہیں چاہتی علماء بھی اسلام نہیں چاہتے اسلام کوئی نہیں چاہتے وہ اپنا فرقہ چاہتے ہیں اور وہ فرقہ وہ فرقہ کہ اس فرقے کی تعلیمات کے ذریعے وہ اپنے چندے ہتھی آئے لوگوں سے اسلام نہیں چاہتے کبھی بھی نہیں چاہتے مجھے یہ بتائیں اگر مولویوں کے اوپر اسلام نافذ ہو جائے تو مدرسوں میں جو یہ غلط کام کر رہے ہیں تو کیا یہ لوگ جو سنگسار نہ ہو رہے ہیں اس وقت بلکل اسلام کے روز سے تو سنگسار ہونا بندہ تو یہ چاہیں گے ہم سنگسار ہو تو یہ کب چاہیں گے کہ اسلام آئے ہیں کبھی بھی نہیں چاہیں گے سب سے پہلے مولویٹ آنگے جائیں گے تو سر پاکستان کی سیاست کو پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے لئے موثر نظام کیا ہے نظام حکومت کی بات کر رہا ہے یہی ہے جو چل رہا ہے یہ چل رہا ہے جو بیتری اس کو ذرا بیتری سے چلے دینا دیکھیں نا اس کو بیتر کیا یار چلنے ہی نہیں دیا انہوں نے وہ ہماری وہ جو وکیل تھی آسمہ جانگیر وہ کہا کرتی تھی کہ ہر تیسرے دن اگر آپ پودا اکھاڑ کے یہ کہیں گے پودا بڑا کیوں نہیں ہو رہا بلکہ پودا اکھاڑ کے تو نہیں آپ نے دیکھنا ہے یہ بڑا کیوں نہیں ہوا تو ہر تیسرے دن کوئی ڈکٹیٹر آ کے حکومت پہ قفضہ کر کے الیکٹریٹ پرائم نیسٹر کو اٹھا کے پرے مارے تو ظاہر ہے یہاں پہ دیموکریسی آئی نہیں ہے ہمارا تو ابھی ٹی نوٹ سٹارڈ نہیں ہوا لوگ کہتے ہیں ہمیں نائٹی نائن پہ سامپ کاٹ کے نہیں سرکار ہمیں ون کے اوپر ہی سامپ کاٹ جاتا ہے اور اب پھر زیرو پہ چلے جاتے ہیں یہ تو آگے بڑے ہی نہیں کبھی تو ایک بار ہی چلیں نہ دیکھیں یورپ اور امریکہ میں دو سو تین سو سال تک یہ سارے کے سارے معاملات چلیں تو آج وہ دیموکریٹک ویلیوز ہیں کہ آپ کو روڈ لائنر میں کنڈکٹر کھڑا نہیں کرنا پڑتا لوگ اپنا کرایا خود ڈالتے ہیں اور لوگ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اس ٹاپ پہ اتروں تو میرا کرایا اتنا ہے میں نے اتنا ڈالنا ہے یہ نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے ڈال کے چلا جاؤں تو یہ سارے کا سارا سسٹم دو دھائی سو سال چلے تو پھر اس کی برکات نظر آئی ہیں یہاں تو چلے ہی نہیں لیکن اگر آپ وطن سے محبت ہے وہ تو ترمزی میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام کو جب مکہ سے نکالا گیا آپ کی زندگی کے باون سال مکہ میں گزرے ہیں مدینے میں تو صرف گیارہ سال ہیں لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں کرنا چاہیے ہم بھی کرتے ہیں لیکن مکہ مکہ دیکھیں باون سال مکہ میں ہوں گیارہ سال مدینہ شریف مدینہ شریف کو اس لیے زیادہ مل گئی کہ نبیل اسلام کی دعائیں تھی مدینہ شریف کے لیے پلس آپ کی قبر اتر وہاں بنی پلس آپ کی دعوت کو اروج وہاں سے ملا ادربائیس آپ کی زندگی کا جو گولڈن پیریڈ ہے سارے کا سارا وہ تو مکہ میں گزرے ہیں تو ترمزی میں حدیث ہے جب نبیل اسلام مکہ سے نکالے جا رہے تھے کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ نکلے تو آپ نے کعبے کی طرح مڑ کے دیکھا اور کہا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑھ کر تو مجھے محبوب ہے اور یہ میرا شہر مجھے محبوب ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے تو اللہ کی نسبت کی وجہ سے اگر کسی علاقے سے محبت ہے تو یہ وطن پرستی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سیکیورٹی جگہ معیشت آپ کے لیے اچھا گھر یہ سب کی سب آپ کی بیسک نیڈز ہیں اور یہ آپ کا رائٹ ہے کل کو آپ یہ کہیں گے اچھا مجھے بتائیں کہ یہ بیوی پرستی باہر نکلیں انہوں نے چار پانچ جملے رٹ لیے ہیں اکامت دین وطن پرستی پھر ڈاکٹر اقبال کے وہ شیر یار اللہ کے بندوں ڈاکٹر اقبال ایک انسان تھا ٹھیک ہے نا وہ ان کی زندگی میں بھی کئی فیزز آئیں اور چلی گئیں انہوں نے مغربی جمہوریت کے پر بات کی تھی انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے ہاں تھی تو وہ اس طرح کی تو ہم وطنیت کو مانتے بھی نہیں ہے لیکن اگر وطنیت یہ ہے کہ ظاہر ہے صحابہ اکرام کو اللہ تعالی نے جو حکومت دی تھی آپ نے ان جگہوں کی حفاظت کی ہے اور ان کے کسٹوڈین بنے ہیں کوفے میں فوجی چھاؤنی حضرت عمر نے بنائی ہے تاکہ رومن اور پرشین امپائر جو علاقے ہیں وہ سارے ان کی دیکھ بال کی جائے تو یہ تو کوئی وطن پرستی والا معاملہ نہیں ہے تو ان چیزوں سے بیوی بچوں ماں باپ کی محبت بھی اسلام کا حصہ ہے لیکن یہ اتنی نہ بڑھ جائے کہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو بس یہی رول ہے جی ہار جائے گا کہ جس طرح مشرف نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے پاکستان کا مطلب اگر یہ ہے کہ اللہ رسول کے حکامات کے اندر اندر پھر تو درست ہے لیکن سب سے پہلے پاکستان کا مطلب اگر یہ ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کا مزاگ اڑھانا ہے تو پھر ہم اس طرح کے نعرے کو صحیح نہیں سمجھتے یہ ہے سر نظام کی بات ہو رہی ہے بس کریں نظام کی بات کتنی اور کرنی ہے سر ختم ہوگی اور اتنی ساری کر دی میں نے کچھ چھوڑے ہی نہیں ہے سر ختم ہوگی صرف آخری کو ایسا ہے کہ نظام تو میں نہیں ملا لیکن ایک انتہا پسندی اور خصوصاً مذہبی انتہا پسندی میں دیکھنے کو ملی ہے تو سر اس کو کم کیسے کیا جا سکتا جو ہم کر رہے ہیں کر دی ہے نا جی کم آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سنی شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے شیعہ سنی کی مسجد میں پڑھ رہا ہے بنیلوی دیوبندی اہل عدیس فرقوں سے لوگ نکل کے آئے ہیں سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں پہلے تو یہ فرقیں چھوڑتے تھے نا تو بقیدہ تقریریں کرتے تھے میں نے یہ فرقہ چھوڑ دیا میں ادھر آگیا ہوں اور پھر جدر وہ پہلے نمازیں پڑھتے تھے ان کو کافر سمجھتے تھے اور نئے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے ہمارے جدرے سٹوڈنٹس ہیں وہ فرقیں چھوڑ کے بھی آئے ہیں نمازیں بھی ادھر ہی پڑھ رہے ہیں چندے بھی ان کو دے رہے ہیں انہیں مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں کئی مولوی کہہ رہے ہیں یہ غلام آمد قادیانی دجال یہ کہتا تھا کہ میرے حاق پہ ہونے کی دریل یہ ہے کہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں تو انجینئر صاحب بھی یہ کہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا اللہ کے بدو میں پڑھا لکھا آدمی ہوں تم جاہل لوگ ہو تمہارے بزرگ بھی جاہل تھے تمہارا واسطہ اس وقت بھی اگر میرے ساتھ پڑھ جاتا تو تمہارے بزرگ بھی ختم ہو جاتے جو مجھے ابھی بعد میں مارنے پڑے ہیں غلام آمد قادیانی دجال جب یہ بات کرتا تھا نا تو وہ باقی سب کو کافر سمجھتا تھا میں اگر یہ کہتا ہوں نا کہ تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے تو میں تمہارے بزرگوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں تمہیں بھی مسلمان سمجھتا ہوں اور جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ چندے وہ بھی تمہیں دیتا ہوں یہ کتنا بڑا فرق ہے یہ دو ون ایٹیڈی جائیں گوھرے کی دالت میں میرے مقدمہ لے جائے یہ ایک ہے دوسرا غلام آمد قادیانی دجال وہ تو اپنی کتابیں اور اپنے معاملات لوگ کے سامنے رکھتا تھا میں تمہارے سامنے قرآن بہاری مسلم کے ترجمے تمہارے رکھتا ہوں اور تمہیں غلط ثابت کر دیتا ہوں تمہاری کتابوں سے تمہیں غلط ثابت کرتا ہوں اپنی کتاب کوئی لکھ کے نہیں دی تو میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہاں تمہارے بزرگ کوئی قریب قریب اس کے ہو سکتے ہیں کیونکہ جتنی مٹی پلید اس کی ہوئی تھی اس سے زیادہ تمہارے بزرگوں کی میں نے کر دی چشتی رسول اللہ ایسے بھی رسول اللہ کو نکال کے سر اسی طرح ہے کہ کچھ موضوعات پر آپ کا سٹرونگ سٹانس ہے آپ کا نہیں ہے آپ چشتی رسول اللہ کو مانتے ہیں نہیں سر میں نہیں مانتا آپ کا بھی سٹرونگ ہی ہے ہر مسلمان کا سٹرونگ سٹانس آپ اتنے سے بھی اگر اس طرف چلے گئے کہ چشتی رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی مطلب ہو رہے ہو تو آپ آ رہے ہیں نہیں نی ایسے رہی ہے بلکل نہیں ہے آہا تو میرا کوئی سٹرونگ نہیں ہے آپ کا بھی سٹرونگ ہو نہیں سارا مارا بھی نہیں ہے حالانکہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جن کا یہ عقیدہ ہے آپ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے بینیادی عقیدہ سر وہ اس چیز کی نفی کرتے ہیں کیسے نفی کرتے ہیں نیر سے پہلے جتنے بریلویوں کے بابے تھے سارے کافر تھے مانو ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں میں کرنے دوں گا میرے آنے سے پہلے تم لوگ یہ مناظرے کرتے تھے کہ چشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہے وہ نوری والا آپ نے مناظرہ دیکھا نا اس مناظرے تک جتنے کروڑوں بریلوی یہ سارے پھر کافر ہوئے نا ان کے بزرگ بھی کافر ہوئے کیونکہ دفاع کر رہے تھے یہ کہیں میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا چلو اگے ٹورو ایک کہانی ہے کہانی باندھ کرو اللہ تو بندیوں پہلے کتنی مٹی تو اڈی پلی دو بیٹھی ہے تو اسی وہ گلکار ہی نہیں سکتے مناظروں کی ویڈیوز موجود ہیں تم چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو جو بندہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ اس کا بریادی عقید ہے اگر عقیدہ نہ ہو تو وہ کفر کہیں نا اس وقت اب کہہ رہا ہے نا آپ کو چھوڑیں اب بات ختم کی جا سکتی ہے ختم اس طرح نہیں اس طرح نہیں ختم ہوتی میں نہیں جس طرح یہ کریں گے خود کریں گے ختم یہ بتائیں گے کہ آج تک جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ چھاپا اس کے حق میں مناظرے کیے اور ساتھ بیٹھ کے نعرے لگائے ان کے حق میں اور ان کو جن لوگوں نے چندے دیئے وہ سب کافر ہیں کہیں گے پچھلے تاریخ ہے نہیں تو آپ مجھے بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا مسلمان ہے تو آپ کی بھی یہ ڈمانڈ ہے وہ کیمری کی طرف دیکھ کے ڈمانڈ کریں یہ کہہ رہے ہیں جی شازلی صاحب ان کی نسبت تو شازلی انہوں نے صوفیانہ نسبت لگائی ہے شیخ عبدالقادر جلانی کی طرف شازلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے جتنے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں ان کے میں کفر کی ڈمانڈ کرتا ہوں کرتے ہیں آپ ڈمانڈ سر میری بات سنیں سر بات غلط ہے میرے کو بتائیں غلط نہیں کفر ہے سر کفر ہے سر کفر ہے تو ان کی کفر کی ڈمانڈ کریں جس تک وہ بات نہیں پہنچی اور یار پہنچی بھی یہ تو تبھی دفاع کر رہے تھے پہنچی بھی ہے دفاع تبھی کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں بنیادی بھی بنیادی قیدہ ہے جب آپ دفاع کر رہے ہیں مسئلہ میرا یہ بنیادی قیدہ ہے کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے میں پہلے دن سے اس کے خلاف بول رہا ہوں جو پہلے دن سے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ ان کا قیدہ ہے سمبل سی بات ہے اور اس اگلی بات ان کو بریلیویوں کو صحیح سمجھائے گی بریلیویوں سے بوچھیں اشتی رسول اللہ کیا ہے ہائے 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 توڑی دائی ہم ہیں اوہ آج بھی اس رہی میں لٹ جائے کیا آج کے بریلیویوں نے کہنا چھوڑ دی ہے کہ اشتی رسول اللہ معرفت کی بات تھی تو اشتی رسول اللہ آج تک کفر ہے چشتی رسول اللہ آ کے آج بدل گیا ہے کیوں یہ آپ پس میں مانتے ہیں سر یہ میری کوشش تھی کہ ان ٹوپکس طرف نہ جائے ہیں نہیں نہیں جائیں کیوں نہیں جانا آپ نے جب ایک بات کی کہ میرا یہ کہنا ہے بنیادی قیدہ میں نے ثابت کر دی ہے بنیادی قیدہ میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ کا ایسے موضوعات پر ایک سٹرونگ سٹانس ہے آپ کا بھی ہے سر میرا بھی کلمہ ہے آپ مجھے بتائیں آپ شبلی رسول اللہ پڑھتے ہیں شازلی رسول اللہ پڑھتے ہیں نہیں سر محمد رسول اللہ قادری رسول اللہ پڑھتے ہیں نہیں سر اچھا اور کوئی اگر محمد کی بجائے کسی اور کا نام بیچ میں لے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کافر سمجھتے ہیں تو میرا آپ والا کید ہے نا یار 295C جو قانون ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے امت کا اجماع رہا ہے کہ گستاغ رسول کی سزا موت ہے یا آج کے علماء نے اجماع کو اپنایا ہے آج کے علماء نے اجماع کیا ہوا ہے آج جی سر اس کے تھوڑے سے تکی عثمانی صاحب کی اپنی آڈیو لیک ہو گئی تھی کہ فکہ انفی میں یہ سزا نہیں ہے ٹھیک ہے تو تکی عثمانی صاحب تو اسے نہیں مانتے اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ فکہ انفی میں یہ سزا نہیں ہے ٹھیک ہے اور سزائیں ہیں البتہ 295C کے تحت گستاغ رسول کی سزا کفر اس وقت یعنی قتل ہوگی جب کوئی بندہ آدھی مجرم ہے تو اسے فساد فیل ارد کے تحت جو آیت محاربہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 تو اس کے تحت اسے قتل کیا جا سکتا ہے باقی گستاغ رسول اگر ہے اس پہ توبہ پیش کریں توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے تحت سال یہ کہتے ہیں توبہ بھی قبول نہیں ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے 295C سے اختلاف نہیں ہے 295C کی غلط امپلیمنٹیشن سے اختلاف ہے 295C اس وقت اپلائی ہوگی جب کوئی بندہ آدھی مجرم ہو اسے غلطی بتائی جائے تب بھی وہ توبہ نہ کرے اور بار بار مسلمانوں کو تکلیف دے اس کے لیے اور اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے گستاخی کی نہیں ہے اور یہ گستاخی میری نظر میں نہیں ہے میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا تو اس کی تعویل قبول کی جائے گی اگر وہ اسلام پہ وہ تعویل بنتی ہے وہ توفیقہ نفی میں بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کی بات کہ سو میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہیں اور ایک اسلام کا تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا فتوہ لگائے گا یہ تو مفتی انیف قریشی کی بھی اس کے اوپر ویڈیو آ چکی ہے انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ ہر بندے گستاخی رسول اللہ کہیں اگر سو مطلبی کفر کے بنتے ہیں اور ایک اسلام کا تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے تو یہاں پہ تو سو کے سو بھی اسلام کے بنیں تو یہ خود انٹرپٹیشن کرتے ہیں تو آخری سے جماع کو اس دور میں نئے طریقے سے اپنانے کی کیا ضرور ہے کوئی جماع آج بھائے کوئی نہیں آ رہا ہے جماع کہاں سے سر وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جماع اگر یہ جماع ابو حنیفہ کے جو کول ہے وہ سامنے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کی نفی کیا جو جماع آج اپنایا گیا تو آخر آج کل کے علماء کو کیا ضرورت ہے اس طرح کا کوئی جماع نہیں اپنا ہے بس انہوں نے ایک کانون بنوا دیا ہے اور اس کو وہ اپنی جگہ لے کے چل دیں اگر یہ کانون امیلیمنٹ ہو گیا نا تو اہل ادیس اور دیوبندی تو بریلویوں نے کاٹ دینے سارے کیونکہ وہ ان کو گستاک کے رسول سمجھتے ہیں اور اہل ادیس جو ہے ان کو مشرق سمجھتے ہیں وہ کہیں گے کہ جب رسول اللہ کا گستاک واجب القتل ہے تو اللہ کا گستاک تو ہم پہلے قتل کریں گے تو بریلوی سارے قتل کر دینے اہل ادیسوں نے تو اس کی کوئی امیلیمنٹیشن نہیں ہونی اور میں آپ کو بتا دوں یہ ایف ای ٹی ایف کے بعد تو ٹو نینٹی فائیف سی اب کسی پر لگنی نہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کبھی بھی نہیں لگنی پاکستان میں کون گستاک کے رسول ہو سکتا ہے یہاں کو رسک لے سکتا ہے آج تک جتنے واقعات تو یہ کہہ رہے ہیں جو چیستی رسول اللہ گستاک کے رسول چھاپ رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے ٹو نینٹی فائیف سی کیوں نہیں لگائی یہ تو پہلے اپنے گھار کی خبر لیں ان کے اپنے گھار میں خورا نکل آیا ہے گستاکی کا چیستی رسول اللہ اشربلی رسول اللہ تو ان پہ کیوں نہیں ٹو نینٹی فائیف سی لگا رہے ہیں آج کل کے حالات کرنٹ سنیاریو کے بات ہو رہی ہے تو ٹی ایل پی کے اس موقع کی تائید کریں گے مقافات عمل ہے ہاں مقافات عمل ہے کوئی شاک نہیں ٹی ایل پی والے کافی کہتے ہیں تو ٹی ایل پی کے ساتھ بھی مقافات عمل جو ہے نا وہ ہو گیا میں آگیا ہوں یہ کہتے تھے ہم حتمہ نبوت پہ کام کر رہے ہیں میں نے کہا چیستی رسول اللہ کو غلط کو آج تک سعاد رزوی صاحب کی جورت نہیں ہوئی چیستی رسول اللہ کو غلط تو سعاد رزوی صاحب آپ پہ مقافات عمل میں ہوں میرے میں کوئی مقافات عمل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں کسی غلط ٹرانس پہ اپنے آپ کو قائم رہنے نہیں دیتا جیسے ہی مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ بات غلط ہے میں کتیس سال بریلوی رہا ہوں اس وقت میں دیوبندیوں کو گستاخی رسول سمجھتا تھا جب مجھے پتا چلا بریلوی بھی گستاخی رسول ہیں تو میں اس سے بھی پیچھے اٹھ گیا تو میں مقافات عمل اپنے لیے خود تو ہو سکتا ہوں کہ بھی میں خود توبہ کرلوں گا تو ٹی ایل بی کے اوپر میں مقافات عمل ہوں کہ ختم نبوت نہیں تمہاری تحریک ہے انٹی کادیانی تحریک ختم نبوت تب ہوگی جب تم چشتی رسول اللہ اور عشر علی رسول اللہ کو بھی غلط کو اچھا چھوڑ دیں سعاد رزوی صاحب چشتی رسول اللہ کو غلط کہنے سے ڈرتے ہیں عشر علی رسول اللہ بھی غلط نہیں کہہ رہے کیونکہ وورٹ ٹوٹتے ہیں سیاسی مفادات اس کا مطلب ہے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین پہ کمپرومائز کر لو اپنے عشر کے رسول پہ کمپرومائز کر لو تو میں تو ایسی سیاست پہ لانت بیجتا ہوں جس میں عشر کے رسول جائے وہ دھاؤ پہ لگ جائے انسان کا ایسی سیاست پہ لانت سر آپ نے آپ بھی لانت بیجے سر آپ کے ساتھ میرے ساتھ نہیں آپ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں سر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ویڈیو کا انتخاب کیا سنسٹری میڈیم ہے سر جیسے دیگر علماء وہ آتے ہیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سنسٹری میڈیم کو انتخاب کیا میں جاننا چاہ رہا ہوں آخر کیوں آپ نے ایسا ہے اس میڈیم کا انتخاب کیوں کیا آج کا مارڈن طریقہ تو یہی ہے نا میرے بھائی کتابیں اگر لوگ پڑھتے ہوتے تو قرآن کا ترجمہ نہیں لوگ پڑھتے تو میری لکھی بھی کتاب کس نے پڑھنی تھی بخاری مسلم کتنے لوگوں کے پاس ہے ترجمہ کے ساتھ تو اب اگر لوگوں کے موبائلوں کے اندر بخاری مسلم یا قرآن کا ترجمہ آیا وہ اسی سوشل میڈیا کی برکت سے اور اس میڈیم کی وجہ سے تو سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی اس دور حاضر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت نہیں ہے اس سے بڑا کوئی موڑزہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنی بات پہنچا سکتا ہے پہلے تو آپ ایک شہر کے اندر اپنی بات نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اس لیے پھر میں نے اسکورڈ آٹ کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ اس معامل میں ٹرنڈ سیٹ آ رہے ہیں آپ نے ایک ٹرنڈ سیٹ کیا دین اسلام کی طرف علیہ کے لئے دور اچھی بات ہے سر جہاں پر مائک اور کیمری کے فسیلیٹیز ہیں وہیں پر اس کی ریسپونسیبلیٹیز بھی کافی زیادہ ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ایسے کہنا کہ میرے اتنے سبسکرائبر ہیں میں ان سب سے سوپیریئر ہوں یا میرے یہ دو جملے میں نے کبھی زندگی میں بولے نہیں آپ اپنے جھوڑتونا میری طرف محصوب کریں میں نے آج تک نہیں یہ کہا کہ میرے اتنے فالور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں اور یہ ہے وہ یہ تو میں نے کبھی دعوی نہیں کیا سر کی ہے اس کی دعوی اس مراد آپ اکثر کہہ دیتے ہیں میرا کہنے کا مقصد کی ہے میں نے تو اپنے سٹوڈنٹس کے لیے کبھی فالور کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا میں تو ان کو سٹوڈنٹس کیا تھا سر آپ کی ویڈیوز میں اکثر یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں کاخر بڑا پلیٹ فارم ہے ہاں یہ بھی ہے یہ بات ٹھیک ہے تو سر آپ اس طرح کے جملے آپ کو نہیں لگتا کہ شخصیت پرستی کا تاثر دیتے ہیں پیشہ کہ آپ کی نیت نہ ہو پیشہ کہ آپ کی نیت نہ ہو میں نہیں اس بات کی نہیں تاہت کر رہا آپ کی شخصیت پرستی اور خود پسندی کا تاثر دیتے ہیں اور اس طرح اس میں سے کوئی خود پسندی نکلتی نہیں کیونکہ خود پسندی تو تب ہوگی جب اس کے بعد میں کوئی ووٹ آپ سے مانگ لوں یا اپنا کاؤنٹ نمبر آپ کو شیئر کروا دو کیا کیا اس بسے دیکھیں کسی بھی چیز سے جب کوئی مقصد ایڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ فائنل مقصد آپ کو پتا ہوتا ہے مثلا آپ یہ کیمرے میں ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے کہ بعد میں اسے ایڈٹ کر کے یوٹیوب پہ چڑھائیں گے اور اپنے معاملات آگے چلائیں گے اگر آپ نے یہ ریکارڈ کر کے ڈلیٹ کر دینی ہے اور کسی اور کو دکھانے بھی نہیں ہے تو یہ فضول کام آپ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے یہ آواز بلند کی اس کے بعد میں اسے نکالتا کیا ہوں صرف یہ کہ میں آپ سے آپ کی آخرت مانگتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوں باقی ظاہر ہے کہ یہ بات ہمیں اس لیے بتانی پڑتی ہے کہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے اور میں نبی الاسلام کی ڈھوٹی پوری کر رہا ہوں تو آپ نے بھی پوری کرنی ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہے تم بہترین امتوں جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے اور برائی سے روکتے ہو پھر قرآن میں ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک عمال کرتے ہیں اور لوگوں کو نیک عمال کی وسیعت کرتے ہیں اور سبر کی وسیعت بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی مجھے بھی یہ تکلیفیں سہنی پڑی ہیں تمہیں بھی یہ تکلیفیں سہنی پڑیں گی یہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کرنا ہوتا ہے کسی اور کی تو مثال نہیں دینی ہوتی ہے یہ تو قرآن میں لکھا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کا معافظہ کوئی طلب نہیں کرنا تو وہ مولوی کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں یہ فرق ہے اچھا سر میں جو سوال کرنے لگوں میں اس سوالہ کے اندر جو میں نے بات پوچھنی ہے اس کی وضاحت آپ نے کافی دفعہ پہلے کر دیا میں اس کو ڈیفرنٹ ویو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے لیے لفظ چھوکرہ کا استعمال انبیاء اپنا پشاپ نہیں روک سکتے اور ذلفے رکھنا ایسے ہے جیسے کتہ پاننا یہ آپ تین سوال اس طرح نہ کریں سر میں ایک ایک کریں کلیکٹیو سوال نہیں ہو سکتا اس طرح نہ کریں کلیکٹیو سوال ہوتا نا تو قرآن ایک صفحوں میں مکمل ہو جاتا ہے قرآن پانچ سو صفحوں میں اسی لیے گیا کہ آپ کے اتنازاد بہت تھے اگر اللہ کو اپنی بات بتانے کے لیے اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی گیا تو میں تو یار اللہ کا بند ہوں اس طرح نہ کریں ایک ایک بات پکڑے سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان جملوں یا ان الفاظ کی وجہ اگر کسی دوسرے جملوں یا الفاظ کا یار چھوڑ دیں اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی آپ ایک ایک بات پکڑے اور آپ اس بات پر بات کریں کہ ان جملوں کے علاوہ یہ جملوں آپ کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے جملے جو ہوتے ہیں وہ باتوں کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی ڈاکٹرین کھڑی کرنی ہے تو پھر قرآن و سنت کے دلائل میں آپ کھڑی کریں مثلا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کے صحابہ اور آپ الاسلام ایک معاورہ استعمال کرتے تھے تیری ماں تجھے روے اس کا مطلب کیا ہے اگر میں کہوں کہ تیری ماں تجھے روے اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو مر جا یا تُو گم ہو جا تب ہی ماں روے گی نا آپ کی شادی پہ تو نہیں مانے رونا بعد میں بے شک روتی رہے اس وقت تو وہ ہو سکتا ہے ساتھ ڈانس بھی کر رہی ہو اچھا اور لڑیاں بھی ڈال رہی ہو اور ڈولکی پہ بھی بیٹھی بھی ہو اچھا تیری ماں تجھے روے اگر نبیل اسلام ان کے صحابہ یہ معاورہ استعمال کرتے ہیں تو آپ تو ان کو بھی مشورہ دیں گے کہ اس سے بہتر کو معاورہ استعمال کرنا چاہیے ٹائم کیامہ تاک جہاں جواب دینا ہے اس گالدہ نہ سوئے تھوں اچھا اگلی کہہ سنو قرآن میں لکھا ہے سورة المنافقون میں کہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان زلیلوں کو وہاں سے نکالیں گے نبیل اسلام ان کے صحابہ کو کہا زلیل کنوں نے کہا یہودیوں نے لیکن اللہ نے ان کی بات کو نکل کیا اللہ تعالی اس بات کو بغیر اس گستہانہ جملے کو نکل کیے بھی تو بتا سکتا تھا تو کیا اللہ پر ہتوہ لگائیں گے جب آپ کافروں کے ریفنس سے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس طریقے سے ہوتی ہے یہ کافروں کے ریفنس سے بات کی تھی کہ وہ یارہ میں جواب تو مکمل چھوڑ دے نا آپ پی ایس ڈی تھیسیز چھیڑ رہے ہیں اور پھر مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو نہیں سیٹسفی کر رہا آپ کیمرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے آپ کو نہیں سیٹسفی کر رہا آپ نے کیمرے کے سامنے سوال کیا ہے تو آڈینس کو میں نے سیٹسفی کر رہا ہے کہ یہ بات کیا آپ نے انڈرس روڈ نہیں کر لینا ایک بات کو ٹھیک ہے نا آپ اتنا بڑا ایک الزام لگا رہے ہیں میں آپ کو ابھی کہہ دوں کہ آپ نے تھوڑی در پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے اور آپ ایمان رکھتے ہیں اس پر تو آپ تو میرے پیچے پڑھ دیں گے بھئی کدھر کہاں میں نے میں نے یہ نہیں کہا میں نے تو کہا تھا یہ غلط ہے یہ تو نہیں آپ چھوپ کر کے سیٹ پہ ہو جائیں گے میرا یہ مطلب نہیں آپ نے ایک پنگا لیا ہے تو وہ بھگتیں گے آپ تو وہ جب آپ یہ بات کریں جب سوال کا جواب لینے بیٹھے ہیں سوال کے جواب میں آپ یہ کہنے کے لئے تو نہیں بیٹھے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نہ تو نہیں ہوتا سوال کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جواب ہوگا آپ اتنا بڑا ایک الزام لگا رہے ہیں آپ نبی الاسلام کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے اللہ کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے آپ اللہ رسول کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں میں وہ اٹرپٹیشن کر رہا ہوں میں نے تو یہ کہا ہے دیکھیں نا قرآن میں آیا نا کہ تیری ماں تجھے روئے تو اس محضب زمانے میں آپ اس معاورے کو بھی غلط کہہ دیں گے سر میرا سوال آپ اس بات کو سمجھیں نا کہ جو آپ بات کرنا ہے سوال کا مقصد یہ ہے آپ عوام کو ایڈوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا سر اعتراضات ہیں میں گراؤنڈ لیول پر تو یار جواب تو دینے دو نا آگے تو انہوں نے بولو یار بیچ میں کوئی روک رہے ہو جواب تو دینے دو نا سوال کے بعد یہ تو نہیں کوئی سر سر ٹھیک ہو گیا اگلے بعد وہ سوال کا جواب تو لو نا یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سوال کر کے تو سیڈ بھی ہو جائیں گے ایک بندے کو آپ مجھے آپ کہیں سر آپ کا دیا نہیں ہے اور میں آگے کہوں یہ تو نہیں ہوگا نا سوال کیا آپ نے مجھے آپ نے کافر کہا تو میں نے تو اپنے اسلام ثابت کرنا ہے تو میں نے تو اپنے اسلام ثابت کرنا ہے تو وہ بات کر رہو نا یا تو آپ یہ سوال نہ کریں اگر آپ سوال کریں گے تو جواب لیں اور اگر آپ نے جواب نہیں لینا تو پھر ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی تو میں سوال کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اللہ رسول کے اوپر جو جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اس طرح کی الفاظ استعمال نہیں کر سکتے یہ سارے کے سارے الفاظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ نے کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو یا کوئی نبی ہو افنا پشاب نہیں روک سکتا اس جملے کے اندر کیا قباہت ہے یہ جملہ کہیں سے شروع ہے نا شروع اس سے ہوا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے تو میں نے کہا تھا کوئی بزرگ اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا سمندر روکنا اللہ کی ذمہ داری ہے آپ اللہ کے کام جب بزرگوں کے متھیں مارو گے تو آگے سے یہ جواب آئے گا اس قسم کا آپ یہ تو کہہ سکتے ہو اس سے بہتر کے مثال ہو سکتی ہے آپ کے زوم میں آپ تو اللہ کو بھی مشورہ دے سکتے ہو کہ یہودیوں کی بات دکل کرنی کیا ضرورت تھی کہ رسول اللہ کو انہوں نے زلیل کہا رسول اللہ کو انہوں نے پاگل کہا جادوگر کہا اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی عزد مریم کے اوپر انہوں نے زنا کی تعمل لگائی اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی وہ آپ کا عقید ہے میں تو جو قرآن و سنت میں جس طرح باتیں آئیں ہیں جس طرح فری سٹائل گفتگو ہوئی ہے میں اسی طرح کیسے کرتا ہوں انبیاء اکرام کے بارے میں کیا کسی مسلمان کا انبیاء اولیاء یا کسی بھی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے مرضی کے بغیر وہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے تو پھر بات ختم ہوگی قرآن میں ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے تو کیا روٹی عزت عیسیٰ سے افضل ہوگی نہیں پھر صورت النام میں ہے کہ اللہ کھانا خود نہیں کھاتا تمہیں کھلاتا ہے اللہ وہ ہے کہ جو کھانا نہیں کھاتا اور تم وہ جو کھانا کھاتے ہو یعنی اللہ تعالی کھانے کا محتاج نہیں ہے تو جو کھانے کا محتاج ہے اس کے بعد پشاب آتا ہے وہ پشاب کا بھی محتاج ہے اس میں کون سا ہے ایسی ہے یہ بات ایک کومن افزرویشن ہے یہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کو یعنی کسی بندے کو نوجوانی کی عمر میں جا کے پتا چلا کہ میاں بیوی کا کون سا ریلیشنشیپ ہوتا ہے جس کے بعد اولاد ہوتی ہے تو اب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھسا کھانا شروع کر دے کہ اچھا تو اسی یہ کر دے رہے ہو تو پھر میں آیا دنیا جی تو یہ ریالیٹی ہے اب میں نے آپ کو بیان کر دی کرنا تو اسی بھی یہی کچھ ہے ٹھیک ہے نا تو اس ریالیٹی کے بیان کرنے سے کون سی گستاکی ہو گئی کوئی گستاکی نہیں ہے یہ ریالیٹی اس لیول پہ جا کے اس لیے سمجھانی پڑتی ہے کہ جب اس لیول پہ گمراہی ہوتی ہے اور اس کی مثالیں موجود ہیں حضرت عبو بکر صدیق نے حضور کی میت کے اوپر جو خطبہ دی ہے وہ تو قرآن سنت میں لکھے ہی نہیں ہوا انہوں نے کہا جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لیں محمد مر گئے مر گئے الفاظ ہے مجھے بتائیں صحابہ میں کون حضور کی عبادت کرتا تھا کوئی نہیں کرتا تو صحابہ میں جھوٹا عزام حضرت عبو بکر نے کیوں لگایا اگلے والے لوگوں کو بتانے کے لیے ہم بھی آپ کو بھی اور اگلوں کو بتانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہیں بابو نے سارا نظام چلایا ہے اور یہ سمندر رکا ہے بابا ہو پیغمبر ہو بڑے سے بڑا انسان ہو نہ وہ اپنے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے نہ وہ اپنی نیند روک سکتا ہے نہ وہ اپنے آپ کو روٹی سے ازاد کر سکتا ہے نہ پشاب سے ازاد کر سکتا ہے نہ موت سے ازاد کر سکتا ہے یہ اللہ اور مخلوق کا فرق ہے اور قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو ان کی ماں کو سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اب مجھے بتائیں شرک تو عیسائیوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ تو مثال حضرت عیسیٰ کی دے رہے یہ کہتے ہیں اللہ دے سکتا ہے آپ نہیں دے سکتا ہے نہیں اللہ نے ہمیں کہا ہے قُل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اَنَبِي تم ان سے فرماؤ جواب کے طور پر کہ عیسیٰ کو خدا بنایا ہے اگر اللہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو ساروں کو ہلاک کر دے وہی سارے بزرگ بابے جنات فرشتے انبیاء اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا تو یہ چیزیں مثالیں دی جاتی ہیں ہر دور میں نہیں مثالیں آئیں گی آج کے دور میں آج کی مثالیں آئیں گی اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں نا کہ اللہ کے پاس ایک ہارڈ ڈسک ہے جس میں آپ کے نام اعمال سیف ہے جس طرح کہ آپ کے موبائل کے میموری کارڈ میں میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اب آپ مجھے کہیں گے قرآن دیس میں یہ مثال کہاں لکھی ہوئی ہے بھئی آج کے دور میں جب فتنیں اٹھیں گے تو میں آج کے دور کی مثالیں بیان کروں گا اس میں کوئی گستاکی والا الیمیٹ نہیں اچھا اب آج ہے وہ آپ نے ظلفوں کی بات کی وہ بات میں نے کیا کی ہے ذرا اس میں مجھے بتائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے نوجوانوں کی جو کالیج اور یونیسٹری کہ اس سے جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو ان بچاروں کی ابھی کومن سنس بھی اتنی ڈیویلپ نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پہ تعلیم ہے تربیت کوئی نہیں ہے کیا میں نے بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ جو میں نے گیٹ اپ اپنایا ہے یہ لوگوں کے لئے پنایا تھا کہ لوگ دین کی طرف راگئی وہ میں اس طرف دیکھ کر اور آپ سے پوچھا کہ ظلفیں آپ نے رکھی ہے یہ دو سوالہ دا ہوگی ظلفوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی وہ دوسری بات میں ظلفیں آپ نے کہا جی ظلفیں جو رکھی ہیں یہ بھی میرے کوئی شوق سے نہیں رکھی ہے اس لئے رکھی ہیں کہ گیٹ اپ اپ اپنایا ہوئے اور ظلفیں رکھنا کونسی آسان ہے ظلفیں رکھنا ایسے ہے جیسے کتہ پالنا ظلفیں رکھنا ایسے ہے جی جی کتہ پالنا جی جی دیکھنا خلط بات کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں اپنی غلطی تسلیم کرتا آپ نہیں آپ کے علاوہ جتنے علماء میں بات آگی نا بس میں جواب دوں گا ٹیک آپ کا سوال آپ سمیت سارے لوگ میرے مخالفین کے جملے سن کے میرے موں میں ڈالتے ہیں ایک نکتے سے مہرم مجرم بن جاتا ہے میں تو کتہ پالنے کو جائز نہیں سمجھتا اور کتے تو تم لوگوں کہتے ہیں ہم مدینہ کے کتے ہیں تمہارے بابے کہتے ہیں کہ میری کمر پر نشان ہے وہ جو مسجد نوی کے بار کتہ پھر رہا تھا جو ٹاؤن ٹاؤنگ کر رہا تھا تو نے ڈنڈا مارا تھا وہ میں تھا وہ کتے تو تمہارے بزرگ ہیں میں تو کتے کو جائز نہیں سمجھتا پالنے کو سوائے جو قرآن نے اجازت دی ہے وہ بھی شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے ریبڑر کی حفاظت کے لیے میں تو کتوں کو جائز نہیں سمجھتا مسلم شریف میں حدیث ہے یار سوال اب آپ نے کر لیا تو پھر آپ نے زبان کو بند رکھو نا مجھے جواب تو دینے تو اس طرح تو میں کسی کو جواب بھی نہیں دیتا یہ تو سوال ہی نہیں آپ کر رہے آپ لڑنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پلیٹ فارم نہیں ہے آپ نے سوال کر لیا آپ کا جو اندر کا سوال تھا میرے تک پہنچ گیا آپ کا جھوٹا الزام بھی میرے تک پہنچ گیا میرا رائٹ ہے میں اسے ریبٹل کروں گا آپ سوال کر رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ مجھے ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں آپ نے کرنی ہے تو آپ کریں ڈیبیٹ کریں لیکن ڈیبیٹ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بات کی آپ اب صبر سے میرا جواب سنیں کیونکہ میں نے نہیں آپ کو کچھ کہا آپ نے مجھے کہا ہے نا نہیں آپ نے کہا نا کتا پالنا ہے یہ تو میں سوال آپ نے کیا جواب تو میں دوں گا نا کتا نہیں جانور تھا جانور اور کتا ہے نہیں ایک ہی ہو رک جانا ہے اس طرح نہیں نہیں ایک نہیں نہ ہوتا تو کتا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام کی چربائی کے نیچے کتا آ گیا تھا عضی جبریل علیہ السلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہوگے کہا کہ جب تک یہ مدینہ کا کتا آپ نہیں نکالتے یہ جو بریلوی نیچے کھڑا ہے آزار ہے یہ تو کہتے ہیں ہم مدینہ کتے اس بریلوی کو اپنی چربائی کے نیچے سے نکال لیں پھر میں آوں گا یہ مسلم شیح مسلم حدیث ہے تو نبیل اسلام کی چربائی کے نیچے کتا آ جائے تو عضی جبریل نے حضور کو آ کے ملتے ہیں وہ مسلم کے الفاظ ہے جبریل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم وعدے پہنی ہے ان کا یا رسول اللہ یہ بریلوی کو نیچے سے نکال لیں مدینہ کے کتے کو سگے مدینہ کو یہ کہتے ہیں ہم فقریہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کہے نا آپ کا فقر ہے نا تو آپ کے میں اگر انجینئر اپنے آپ کو کہتے ہوں تو آپ مجھے بار بار انجینئر کہیں میں تو برا نہیں مانوں گا آپ جب کہتے ہیں ہم مدینہ کے کتے ہیں بلکہ کہتے ہیں مدینہ کے کتوں کے کتے ہیں ہم تو ان کو نکالیں گے تو تب ہم آئیں گے تو نبی علیہ السلام کو پھر عضی جبریل علیہ السلام ملنے ہیں تو یہ کتہ تو ان کا معاملہ ہے میں نے ظلفوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ظلفیں رکھنا ایک پالتو جانور رکھنے کے مترادف ہے جس طرح آپ کو اس کی کیر کرنی پڑتی ہے ایک بھینس پالتے ہیں آپ یا آپ مرگی پالتے ہیں تو اس کی آپ کو کیر کرنی پڑتی ہے ظلفیں رکھنا ایک پالتو جانور کی طرح اس کی افادت کرنی پڑتی ہے آپ کو اس کے لیے ایک دن کے بعد شیمپو استعمال کرنا پڑتا ہے ان کے بزرگ تو جھوہ سمیت ہی گزارہ کرتے ہیں ہم نے جھوہیں تو نہیں رکھنی کیونکہ وہ کہتے ہیں جھوہ گردی سی تو پھر دوبارہ رکھ لیندے سن تو آڈے بزرگ تھے انہوں نے کیڑے پیڑے ہیں دنیا اچھ بھی آہرت اچھ بھی انشاءاللہ پہنگے مرنے دوبارد بھی اتو آڈے کیڑے نا مہد کیڑے ہیں جو ظلفہ نہیں رکھنی ہیں مہد رکھنی ہیں صاحب ستریاں تو میں نے یہ مثال دی تھی کہ یہ ظلفے رکھنا ایسے ہے اور یہ میں نے کس کی ظلفوں کی بات کی تھی اپنی ظلفوں کی میری ظلفوں کے ساتھ اگر آپ کو اتنی قیدت ہے کہ میں اس کی کسی جانور سے مثال دیتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں میری گستاکی ہو رہی ہے تو میں اپنی گستاکی خود کار رہا ہوں اچھا اس میں نبی علیہ السلام کی ظلفوں کا تو کئی ذکر نہیں ہے میں نے تو اپنی بات کی ہے اپنے لئے کوئی مندہ باحت کرتا ہے اس سے اس کا کیا لینا دینا اس طرح کی جب کوئی مثال بیان کرتا ہے اس طرح کوئی کسی کو پر فتوانی لگتا ہے اس کا کوئی ہن نہیں اور اگلی بات الیاس قادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا خادم رزوی صاحب نے بھی کئی بار بیان کیا کہ جی وہ تاتاریوں کے اولاد میں جو تغودار خان تھا وہ مسلمان اس لیے ہوا کہ وہ ایک اس وقت کے صوفی بزرگ کو ملنے گیا اور وہ بزرگ بلکہ بزرگوں کو اس نے اپنے دربار پہ بھلایا تو انہوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ تمہاری داڑی کے بال جو ہیں یہ بہتر ہیں یہ میرے کتے کی دھوم اچھا ٹھیک ہے تو ان بزرگوں نے کہا کہ ان کے بزرگ کہ اگر میں اللہ تعالی کا تاب فرمان ہو کر دنیا سے اپنا ایمان بچا کر چلا گیا تو پھر میری داڑی کے بال تیرے کتے کی دھوم سے بہتر ہے اور اگر میں اللہ کا نفرمان ہو کر مرا تو تیرے کتے کی دھوم میری داڑی کے بالوں سے بہتر ہے اوہ تمہارے بزرگ تو کتے کی دھوموں کو اپنی داڑیوں سے بہتر کہتے تھے جاؤں انہیں کہا اردی خبر لو میں تو اڑی دائی ہاں میرے تو تو اڑے ٹیڑی بھی نہیں چھپے تو اڑے مرے ہوئے دے اور یہ واقعات سوال کہتے ہیں سبحان اللہ بزرگوں نے کتنی معرفت دیگال کی تھی اور تو اڑے بزرگتے اپنی داڑی نوں کتے دی پوشل کور تے وہ ولی اللہ میں نے تو پھر بھی ایک پیٹ کی بات کی تھی کیا بات سب وضاحت ہوگی اس کے بغیر تو منجی نہیں نے ٹھکنی بریلویوں کی کیا بات تو میں کہتا ہوں سوال کریں منجی ٹھکوا کے لے کے جائے پھر قیامت تک ٹائم ہے ہمارے پاس یہاں کئی لوگ ہیں بال میں بریلوی مفتیوں نے کہا ہے تُسی کیوں گئو وہ سانو پتہ ہے ہرکالدہ جواب دے دیں تُسی نہ جایا کرو وہ ایک چھوٹو ہے نا جو سبحان اللہ پڑھا تھا چیشتی حسول اللہ کے بیچے وہ چھوٹو مفتی اس نے کہا کیوں جان دے وہ جواب دے دیں دیں تُسی جائے ہی نہ کرو جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو اسی طرح ہی تم قرآن پر غالب آ سکتے ہو کیونکہ قرآن تو ہر بات کا جواب دے دیتا ہے یہ کہتا سننا نہیں جانا نہیں تو انہوں بڑی انگالہ پیڑنی گئے نیاز تو اسی بزرگان تھی داری کو کتے تھی پوشل بنا آکے جا رہے ہو اور خود لکھیا ہے علیاس قادری صاحب نے یہ رسالہ چاپا ہے پاپا جانی نے انہیں کہا دیکھو بابا جی کتے پہنچے نہیں اوے باباوں کے بابا آگئے آپ اچھا سر آگے سوال کروں جی دی چلیں سر تھوڑا سا اسی نویت کا ایک سوال ہے میں صرف کلیریفکیشن چاہ رہا تھا کیوں بار بار اپنی جسٹیفکیشن دے رہے ہو آپ پہلے انکر بننا سیکھو انکر کا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کلیریفکیشن دے انکر کا سوال ہے سوال رکھیں آپ کیوں بنا ایمان ثابت کروا رہے ہیں انشاجرات ہے صحابہ اور صحابیات پر آپ کا جسٹانس ہے کافی سٹرونگ سٹانس ہے سر آپ سے کچھ بات پوچھی جاتی ہے نا اس بارے میں یا کسی دوسرے ٹوپک کے بارے میں آپ سے سوال کیا جاتے تو آپ کہتے ہیں میری فلان ویڈیو ریکارڈ آپ وہ جا کرتے ہیں یا ہم نے لیکچر اٹینڈ کیا اس میں بھی یہ بات ہم نے دیکھتے ہیں فلان ویڈیو ریکارڈ آپ وہ دیکھ لی جائے لیکن اس موضوع پر آپ اس طرح سے نہیں عمل درامت کرتے کافی ویڈیوز ریکارڈ ہیں وہاں جا کے دیکھ لو آپ بلکل غلط الزام لگا رہے ہیں پچھلے میں اب جواب سوال آگیا نا میں جواب دیتا ہوں ہمارے لائف سیشنز سیکنڈوں کی دیداد میں ہو چکے ہیں آپ جا کے یہ ٹاپک ڈسکس کریں وہ آپ کا سوال لے گے تو مجھے پکڑیے گا وہ کہیں گے کہ اس ٹاپک پر لائف سیشن میں سوال نہیں کرنا ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں یہاں پہ بھی آتا ہے جب آڑ بھی سوال آیا ہے کوئی ملتا جلتا تھا میں نے اسے اسی طرح کر دیا اسی طرح کرتا ہوں میں ڈیٹیل کا بولتا ہوں میرے بھائی اس وقت بولتا ہوں جب آپ یوٹیوب کے اوپر فیس بک اور ٹویٹر پہ میرے خلاف ٹرنڈ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گستاق ہے اسے قتل کر دو اس پہ ایف آئی آر کٹواؤ آپ میرے اوپر مشاجراتیں صحابہ پہ ایف آئی آر کٹوائے اور مجھے کہیں کہ میں یہ کہوں کہ ویڈیو دیکھ لوگے نہیں آپ جب جتنی بار کریں گے میں یہ جتنی بار بولوں ان ٹرنڈز کے اگینسٹ بولوں آڑ بھی آپ ٹرنڈ نہ چلائیں مجھے بتاؤ یہ دو بھائی لہور کے کتنے ارسے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں بلکہ بندروں کی طرح بنو میہ کے بندر ہر جمعہ میں یہ ہزاروں بندوں سے کھڑے کرواتے ہیں کہ اس کو ہم زلیل کریں گے ہم یہ کریں گے میں نے ایک دفعہ بھی جواب دی ہے لیکن کال کوئی ایسا ٹرنڈ چلاتے ہیں اور اس میں سارے لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور پھر لا کے بیج میں ٹھوکتے ہیں پھر میں منجی ٹھوکوں گا انہوں نے اپنے مامو کے ساتھ جو کچھ کروایا ہے نا قیامت والے دن سب سے پہلے مامو نے ان کو پکڑنا ہے کہ تمہاری وجہ سے بخاری مسلموں کی عدیثیں اس نے نکال کے سامنے رکھی ہیں آٹھ بھی اگر یہ خموشی اختیار کر لیں گے نا پھر دوسری بات مجھے بتائیں جب ڈاکٹر زاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا تھا میں اللہ پلیز بھی دیم اس وقت اہلے دیس کام مرے پڑے ہوئے تھے کیوں نہیں تھے اس وقت بولے کہ تم اکتابی کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو اور حضرت عسین کے مقابلے پر اس کی تعریف کر رہے ہو انہوں نے کوئی جواب دیا زاکر نائک کو تو مجھے کوئی جواب دیتے ہو جواب نہ کام کرو میں نے تو زاکر نائک کو جواب دیا تھا اور اس جواب میں پھر جب وعبی سامنے ہے جزید کے دفاع میں اور انہوں نے لاکہ جزید کے اببہ کو کھڑا کیا اور کہا کہ جی چونکہ اس کے اببے نے اس کو لگایا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے تو پھر میں نے کہا کہ بخاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا تو معاویہ کے بیٹا تو شاہی کوئی نہیں تو پھر میں اس طریقے کو لے کے چلا اور پھر میں نے بتایا کہ کس طریقے سے اور پھر آخری بات یہ ہے میں تو ان خلفہ راشدین کا ماننے والا ہوں کہ جنوں نے ان کو تلوار کی نیچے لیا ہوا ہے میں تو صرف زمان کی نیچے لے رہا ہوں میں نے تو نہیں تلوار سوند لی ہاں اس زمانے میں ہوتا تو ضرور سونتا کیونکہ خلیفہ وقت کی بیعت ہے حضرت علی کے زمانے میں خلیفہ کون تھا حضرت عمیر محمد اور ٹی ٹی پی کون تھی ہاں بنو مہیا ٹی ٹی پی تھی سیدھی سی بات ہے حضرت علی کو ہی نعوذ باللہ غلط جنگیں انہوں نے لڑی ہیں ان کی جنگوں کے پیچھے تو نبی الاسلام کھڑے میں تو حضرت علی نے اپنی حکومت میں آنے والے سیاسی باغیوں کو جب کچلا تو ہم نے حضرت علی کا باغی ہونا تھا یا ساتھی ہونا تھا ساتھی ہونا تھا جب ہم نے ساتھی ہونا تھا تو ہمارے مخالف کون لوگ ہوتے جنگ جمل صفی نیروان والے لوگ تو اس میں کون سی توہین والی بات ہے کہیں سے توہین نہیں ہے یہ ڈاکٹرن میں بالکل اپنی جگہ صحیح بات ہے غلط بات ہے ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہنا چاہیے نیوٹرل ہو جاؤ جب نبی الاسلام نے فرمایا جو خلیفہ کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ رسول کی اور رکبرانے وقت کی اطاعت کرنی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے یہ خلیفہ وقت کا کام ہے جب حضرت علی اللہ کی ڈیوٹی پوری کرنے ہیں اپنے نبی کی ڈیوٹی پوری کرنے ہیں اس ڈیوٹی پوری کرنے میں میں نے حضرت علی کے محالفین کا ساتھ دینا ہے ٹی ٹی پی کا یا حضرت علی کا ساتھ دینا ہے تو یہ سارے ٹی ٹی پی ہیں اور آج تک دیکھ لیں یہ ٹی ٹی پی ہیں آج تک یہ بنو مہیہ کے خدمت گزار ہے اچھا سر ایک طرف غامدی صاحب ہے اور اس کے بعد مولانا اسحاق مدنی ہے وہ ان کا ایک بلنڈر ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے اس کو کنڈم بھی کیا میں نے ویڈیو بھی دیکھی یہ دونوں چیزیں لیکن پھر بھی آپ ان دونوں کو سراحتے ہیں ان کو اپنا ستاعت گردانتے ہیں تو سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جن علماء کی غلطیوں کے نشان دہی کرتے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی غلطیوں کے نشان دہی کے بعد ان کی جو اچھی بات ہے اس کی ستاعیس کا تو جائے آپ کو اچھی بات بتایا ان کی میں کرتا ہوں میں آپ کو نام پیش کرتا ہوں آپ ذرا ان کی اچھی بات بتایں سر جو اچھی بات ہے یعنی جو بات اچھی ہو اس کو اچھا کہہ دیا جائے میرے بھائی اچھی بات بتائیں نہ کوئی غامدی صاحب کی میں اچھی باتیں بتا دیا تو غامدی صاحب چشتی رسول اللہ عشب رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں غامدی صاحب کے علاوہ کون سال میں دین ہے جو اس کو کفر سمجھتے ہیں میں اس کی تعریف کرتے تو بتائیں ذرا ایک بندے کا نام لیں میں نہیں نا آگے چلے آپ نے ایک بات کیا صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ نے جو بندہ لے میں کہہ رہا ہوں بندہ ہی کوئی نہیں ہے بندہ لے کیا ہے نا مجھے صاحب نے بندہ رکھے نا چشتی رسول اللہ اور اس کے علاوہ یعنی کہ کوئی نہیں تو اسلام میں توحید کے بعد سب سے بنیادی چیز ختم نبوت ہے کے نہیں بالکل تو ختم نبوت پر یہ ڈاکہ ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جن کے بزرگی اس کے ماننے والے ہیں پڑھوانے والے ہیں ان کی میں تعریف کہاں سے کر دوں تو پہلے اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب ایک جگہ رکھیں اس طرح نہیں ہے ختم نبوت کے معاملے میں غامدی صاحب چشتی رسول اللہ کو کفر کہہ رہے ہیں جاکہ باقی سارے فرقے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایون ایل ایڈیز بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایل ایڈیز اس لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف بولنا چھوڑ گئے ہیں یہ گلے پھاڑنے والوں تو آپ کی سمجھتے ہیں بنا سکتے ہیں نہیں نہیں بنا سکتے اللہ کے بندہ منجیٹ اکمالیں گے اپنی وہ تو یار وہ تو بریلویوں کے پیر کو پیر صاحب پیر صاحب کہہ رہے ہیں انہیں تو بریلویوں کو بنا پیر مان لیا ہے ان کو فیننسنگ کر رہے ہیں ان کے دھرنوں میں شامل ہو رہے ہیں وہ کیسے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آج کل اتحاد اتحاد ہے نا ہاں تو مجھے بتائیں میں پھر کس عالم کا نام لوں عالم لے ہیں جس کے عقید غامدی صاحب سے بہتر ہوں بولا ساگ صاحب سے بہتر ہوں ٹھیک ہے کہ یہ وہ عالم ہیں جس کے عقیدے ان سے بہتر ہیں میں اس کی تعریف کر دوں گا زندہ بندوں میں بندہ کوئی لے ہیں لے ہیں کوئی لے کے آئے نا جب آپ لائیں بھی کوئی نہ پھر مجھے آپ یعنی اسرار کریں کہ جی میں فلان عالم کی تعریف کر دوں ادھر تک میں ابھی پہنچائے نہیں ہوں نا وہ اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی اچھی باتوں کی تعریف کر دیں تو اچھی باتیں آپ لے کے آئے میں ان کی تعریف کر دوں گا کہ ہاں یہ اچھی بات ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں مثلا میں تعریف کرتا ہوں کہ خادم رزوی صاحب نے اہل عدیس کو کہا تھا سوران دے سور بہت اچھی گل کیتی سی یہ واقعی سوران دے سور جے تعریف کرتا ہوں میری تعریفہ پھر اس طرح نہیں ہوں بڑنگیاں جے اور کرنا تعریف تھوڑی سوڑ اچھا علی بھائی آپ فرقہ واریت بہت بہترین سٹانس ہے تفریق کو ختم ہونا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں تمام فرقے ختم ہو کر ایک الادہ شناخ سے تیار کر لیں یا ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لیں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں اور کافر نہ کہیں اس کے بعد تبلیغ کریں ایک دوسرے کو اپنا موقع پھر رکھیں پھر پیڑ پال ہو جیدی جیت ہو جائے ہو جیت ہو جائے گی یعنی بریلوی دوبندی اہل ادیس سارے کے سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا اور یہ مانتے ہیں یہ سنیوں کی کتابیں ہمیں بھی ایکسپٹنس دے میں بھی یہ کتابیں مانتا ہوں بلکہ میں ہی مانتا ہوں تم لوگ تو صرف نام کے ہی ہو ٹھیک ہے میں نے ان کتابوں کو تمہارے مدرسوں میں جو پڑھی جاتی تھی ان کو میں نے تمہاری عوام کو بتا دیا ہمیں بھی ایکسپٹنس دے دو کہ آپ کو بھی جینے کا حق ہے ہمیں بھی جینے کا حق ہے ہم آپ کی پبلی کو اپنا سٹانس بتاتے ہیں ان کتابوں سے آپ کی حاکمے کو ان کتابوں میں بات موجود ہے اپنی کتابوں میں وہ ہماری پبلی کو بتائیں اور پھر ٹھیک ہے میچ ڈال گیا جو جدر بندہ لے کے جانا چاہتا ہے چلا جائے اور میں ایسے بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں ایک نئی آفر دے رہا ہوں چلیں ابھی میرے دماغ میں آئی ہے مفتی آزم پاکستان بریلویوں کے مفتی منیب صاحب آ کے میرے اس کرسی پہ بیٹھ کے درس دیں میں انہیں اوپن کہتا ہوں کہ آ کے درس دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی مسجد میں ایک جمعہ پڑھاؤں اور میں بریلویوں کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھوں اپنا تو میں تیار ہوں اس طریقے سے تکی عثمانی صاحب آ کے میرے اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ پلیٹ فارم ان سے بڑا ہے کیونکہ تکی عثمانی صاحب کو دو ڈائی زار بندہ دیکھتا ہے ہماری ویڈیو جو ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں ایک لاکھ کراس کرتی ہے تو میں پھر بھی ان کے جمعہ خطبے میں یار کتنا مندہ ہوگا دو ڈائی زار ٹھیک ہے نا ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو ایک ڈیڑھ لاکھ بندہ دیکھ لیتا ہے اور پرانی ویڈیوز تو ملینز کراس کی ہیں ہمارا پلیٹ فارم بڑا ہے ان سے اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں وہ آگے یہاں پہ اتوال والدین خطاب کریں اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے مدرسے میں ایک جمعہ کا خطبہ دوں اور شرط یہ ہوگی کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوں گا وہ سامنے بیٹھے ہوں گے اور جب وہ خطبہ دے رہے ہوں گے میں ادھر سامنے بیٹھوں گا میں اپنا مقدمہ ان کی امام کی دالت میں رکھتا ہوں اور وہ اپنا مقدمہ مارے سٹوڈنٹس کی دالت میں بہترین سولوشن ہے اور اور میں اب کو بتا ہوں یہ قیامت تک راضی نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی امام کو اور اکیدے بتائیں میں ہیں اور ان کی کتابوں میں اور ہیں مجھے بتائیں کون سا دیوبندی ہے جو یہ کہ ایسیلی رسول اللہ درست ہے اور میں نے تو بات ہی اس پہ کرنی ہے تو اسی کے سمجھے ہو کہ میں ستنجدہ طریقہ بانویں سنتیں اور عدابت سنیں میں نے کہاں گالی تو شروع کرنی ہے میں المحنت کھول لے نہیں ہے کہ ہاں دیوبندی ہو تم میں سے کتنے لوگ ہو جو قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہو کیا یہ شرک ہے وہ سارے کہیں گے شرک ہے میں کہوں گا ہے تو اڑے اب بے نے لکھی آجے تکیس مانی دے بھی ہوتے تھے لے سائن ہو اینے ان دس ہو اے بیٹھے اے پوچھو اینوں پھر سائن آپ پوچھن گے سائن ہو میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں میں مفتی منیر صاحب کی جب مسجد میں جمعہ بڑھاؤں گا تو میں اسے کہوں گا بھی چشتی رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بلکہ پہلے پوچھوں گا اشری رسول اللہ وہ سارے کہنے کے کافر پھر میں کہاں گا اشرف دیجئے گا کوئی بھی نہ آجائے پاہ مفتی منیر تھا بھی آجائے وہ کہنے کے کافر پاہ مفتی چشتی بھی آجائے وہ کہنے کے کافر میں کہاں گا ہے نکل آجائے ان دس ہو تو اللہ کے فضل سے یہی آفر ساجد میر صاحب کے لئے بھی ہے اوہ تے شاہی کوئی نہیں اوہ تے بیزی اپنی موت مر گئے ساجد میر صاحب دیج جماعت ہے اوہری موت مر گئی کیونکہ انہوں نے تا نوسمت کر دیتی ہے کہ بہاری مسلم نوہ سی ان من نہیں نہیں بس صرف رکھنا ہے ان کے لئے بھی آفر ہے ساجد میر صاحب آئیں بیٹھیں ہی تو اور ساجد میر صاحب کی وجہ سے جو میں نے بار بار ان کا نام لیا ہے انہوں نے اپنا منڈہ فارق کر دیتا ہے انہوں نے کہا منڈہ تیری میری داڑی چٹے زلیل پہ ہونا میں آخری وقت تیری وجہ نہ ٹھیک ہے نا تو ساجد میر صاحب کے لئے بھی آفر ہے کہ ساجد میر صاحب یہاں بیٹھیں اور جہاں ساجد میر صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں میں پڑھاؤں گا میں ان کے سامنے مقدمہ رکھوں گا کہ بھئی تمہارے بڑے یہ یہ کہتے رہے ٹھیک ہے یہ آج مشاجرات صاحبہ پر جتنے فتوے بتا رہے ہیں نا میں یہ سارے فتوے اہلِ دیس نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے نا دعود راز نے اس میں اس نے سیدہ عائشہ تلہہ زبیر اور حضرت معاویہ ان سب کو لکھے یہ حکومت وقت کے باغی تھے یعنی آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی کوئی نئی بات نہیں کی ہے اور ابن عزر اسکلانی سے بھی دکھاؤں گا اور ابن تیمیہ سے دکھاؤں گا کہ ان کے ابنے نے لکھا ہے کہ امیر شام نے حضرت علی پہ سب کروایا میں سارا کچھ ان کو دکھاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں رافضی ہوں کیا اگر وہ کہیں گے ہاں تو پھر میں کہوں گا بھی مجھ سے بڑا رافضی ابن تیمیہ ہے وہ کہیں گے ہاں وہ تم سے بڑا رافضی ہے تو اہلِ دیسی تک قیامت تک میں منجی فیر ٹھوک دیتی ابن تیمیہ رافضی ہے تو وہ بھی ختم اور محمد بن عبدالوہب کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبدالوہب اس نے تو جو کچھ امیر شام کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے بتایا سیرت الرسول کتاب سے وہ تو یہ ان کی کام پہ ٹانگ جائیں گی کہ کتنی خطرے ناک باتیں ہیں خطرے ناک خطرے ناک نہیں خطرے ناک وہ ساری باتیں ہیں اور میں ان کو بوچھوں گا بتاؤ پھر وحبی فرقہ جس کی طرف اپنے آپ کو منصوب کر رہا ہے تمہارا اببہ پھر رافضی تھا تو پھر تمہارا فرقہ فارق ہو گیا تو یہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا میں آپ کو کلیر کٹ بتاؤں کوئی بھی فرقہ یہ رسک نہیں لے سکتا میں ہمیں نہیں بڑھ چڑھ کے بول رہا دیکھیں یہ کہتے ہیں جی زاد دی کڑکی لی تے شتیرہ نو جپھے حالانکہ معورہ اُلٹ ہو چکا ہے شتیر تے سی ہاں اس ٹائم جناب ہاں نہیں تسی تو کڑکی لی تُو بھی تھلے ٹوڑ گئے ہو پھر بھی دیکھو اس شتیر دا اوصلہ دیکھو کہ وہ کڑکی لی نو کہہ رہا ہے تیرے اُتھے آجا میں تیارا ہوں آجا تھلے جپاں مارے اُتھے آجا بے شک آئے تھے بہ اُتھے آکے بہے تھے میں اتھے بھوانگا لیکن منوعی جازت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میں کیونکہ تم لوگ مکر جاؤ گے بعد میں پہلے میں اپنا ہونگا جمعہ اور میں میڈیا میں دوں گا ظاہر ہے میں تو بے شک لی ختم ہو جاؤں گا اگر بعد سے پھر گیا پہلے میں جمعہ پڑھوں گا پھر یہ میرے ممبر پہ آئیں گے جمعہ کو یہ جمعہ پڑھوالے اتوار کو چلے اگلی آفر بھی اتوار والے دن ان کی ریٹرن ٹکٹ پی آئی اے کی میں دوں گا مفتی منیب کی بھی اور تکیس مانی کی بھی اور یہاں سے ائرپورٹ سے بھی ہم ان کو سپیشل گاڑی میں ریسیب کریں گے یہ جمعہ کو مجھ سے کروالے وہاں اور افتہ بیج میں نکل گیا اتوار کو آ کے یہاں بیٹھتے ہیں یہ آفر ہے انشاءاللہ ساجد میر صاحب تکیس مانی صاحب ساجد میر صاحب کیلئے تو یہاں سے گاڑی بھی جوا دیں گے وہ تو لور میں ادھر ارت گر دیں ان کے لئے تو تینوں بڑے جی جی تینوں کو تینوں کو اچھا سر وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں اب میں یہ تھوڑا سے جاننا چاہ رہا تھا ٹو نائنٹی آپ کے پاس قاتلہ نام لے ہوئے آپ کے پر اور ایک مقدمہ ہوا ایک لونگ مار چاہیا لونگ نہیں بس شوٹ رہ گیا تھا وہ پھر چھوڑ بھی گتوں سی اس کے بارے میں تھوڑا سا اگاگر وہ مقدمہ کہاں تک پہنچا مقدمہ تو فارق ہو گیا جیسے پہلے ہوتے ہیں جی جی دالت نے کہہ دیا تھا ہم یہ سننی نہیں سکتے مقدمہ یہ ایف آئی اے کا کیس ہے اور ایف آئی اے میں جب کوئی کیس جاتا ہے تو ایف آئی اے والوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ بارے ثبوت اس شخص کے اوپر ہے جو الزام لگاتا ہے اور اسلام میں بھی یہی ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کلپ کاٹ کے دیا ہے یہ اریجنل ویڈیو لے گیا ہوں وہ اریجنل ویڈیو صرف میں دے سکتا ہوں کیونکہ کلپ کاٹنے والوں کو بھی کلپ کسی نے کاٹ کے بھی جا ہوتا ہے وہ اریجنل ویڈیو پہنچائے نہیں سکتے جب وہ ویڈیو پہنچائیں نہیں سکتے تو کیس فارق ہو جاتا ہے اور جب ویڈیو پہنچائیں گے تو اس میں تو وہ بات ہی نہیں نکلے گی وہ بات ہی کچھ اور نکلے گی بلکل ایسے ہوں تو یہ ساری ایف آئی ایر اس لیے تو فارق ہوتی ہیں یہ لوگ میرے پر الزام لگاتے ہیں کہ میں کوئی حکومت کوئی اسٹیبلشمنٹ کو انوال کر کے ایف آئی ایر فارق کرواتا ہوں ایسا نہیں ہے یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ آگے ایف آئی ایر چال سکے یہ ان کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے یہ اپنے زوم میں ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو فارق کر دینا چاہیے عدالت میں تو آپ نے چیز ثابت کرنی ہوتی ہے اور پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو آپ کسی شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اگر وہ آکے انکار کر دے کہ میرا یہ قیدہ نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا یعنی یہ مجھے کہتے ہیں بار بار قادیانی 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 اور میں کہتا ہوں کہ میں قادیانی نہیں ہوں اور میں مسلمان ہوں میں غلامت قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں بلکہ میں تو آگے کہوں گا میں تو چشنی رسول اللہ اور اشری رسول اللہ والی پارٹیوں کو بھی اگر وہ اس کا دفاع کریں گی تو ان پہ بھی کفر کو لٹاؤں گا تو پھر بات ختم ہو گئی نا آج تک یہی بات کر رہے ہیں یہ ابھی تازہ ہے ایک وہ گلے پڑھنے والے کا بیان آئے کہ جی اس کی ایف آئی اے میں درخواستیں جس بندے نے فارق کی ہیں وہ ایف آئی اے کا جو ہیڈ تھا وہ قادیانی تھا اس لیے اس نے فارق کی ہیں یعنی آپ دیکھیں پھر بار بار میں اوپر قادیانیت کے الزام لگا رہے ہیں میں ان کو اب کیسے کلیریفہی اور کروں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہماری منجی کو ٹھوکتے ہیں تم بار بار مجھے قادیانی کو ہو اپنے جمعے کے خدموں میں تو اس سے کی کیا ارزنڈ نکالنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں میرے علاوہ کوئی مظلوم شخص ہے جس کے خلاف سارے علماء یار آپ کے خلاف تو صرف آپ کے مولے کا مولوی دو جملے اشارتاں بول دیں نا تو لوگ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو میری تو حمد ہے پوری دنیا کے مولوی میرے خلاف بول رہے ہیں میں پھر آگے ادھر جو ان کی منجی ٹھوک کے چلا جاتا ہوں میں تو نہیں پیچھے اٹھوں گا میں پیچھے اٹھا تو یہ میرے سر پہ چڑھ دیں گے میں نے ان کو کہہ کہ تمہاری کبروں کے اوپر رہے ہیں وکٹری کا نشان بنا کے میں نے بیٹھ رہا ہے تمہارے فرقوں کی کبروں کے پر انشاءاللہ حلی بھائی لاسٹ قیسٹن میرے آپ سے سر فیوچر میں ان فیوچر اگر یوٹیوب بند ہو جاتی ہے تو آپ کا یہ مشن آپ کا یہ قاز جو ہے یہ کیسے آگے بڑھے گا اور آپ کے بعد آپ کے اس مشن کو کون لیڈ کرے گا دو الگ سوال ہو گئے یوٹیوب بند ہو جاتے ہیں یوٹیوب نے کیوں بند ہونا ہے یہ کوئی بزرگوں کے دربار ہے جو بند ہو جائیں گے پاکستان میں کب کیا بند ہو جائے پاکستان میں کہاں سے میرے بھائی یوٹیوب انٹرنیٹ اب یہ ہماری سانس کی مانت ہے یہ اسی طریقے سے آپ کہیں گے بجلی بند ہو جائے دنیا سے اب دنیا میں نئی چیز ہی کوئی آنی ہے اگر یوٹیوب سے کوئی بڑی چیز آئے گی تو ہماری ویڈیوز ادھر چلی جائیں گے اور دوسرا ہم نے ایک امت کو فکر دینی تھی ان کی آنے والی نسلیں بھی ان سے یہی بوچیں گی کہ یہ لکھا کہاں ہوگا ہے اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اپنے بچوں کو یہی سکھائیں گی کہ لکھا کہاں گا ہے تو یہ ان کا خواب اسی طریقے سے ہے کہ دنیا کے سارے سمندر خوشک ہو جائے تو پھر امریکہ کی اب دوزیں کسی کام کی نہیں رہیں گی دشمن کے توپوں میں کیڑے پڑھ دیں تو توپیں کس کام کی نہیں رہیں گی بس تو سیدھے دی خوش رہو انشاءاللہ پہ جانگے کیڑے انشاءاللہ کیامل دین پر مکے انشاءاللہ سمندر بھی خوش ہو جانگے کیامل دین آخری سوال جو میں نے کیا وہ شہزے بھائی کی طرف سے ہے کہ آپ کے بعد آپ کی اس قاس کو اس مشن کو نہ تو میں کسی کی مسرد پر آگے بیٹھا ہوں نہ میں کسی کا گدی نشین ہوں نہ بہنے اپنا گدی نشین کسی کو بنانا ہے یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعوت کو پھیلانے کے لیے مختلف جگہوں پر مختلف لوگ اٹھائے گا وہ اللہ کو بتا ہے کہ اس نے کس جگہ پر اٹھانا ہے تو یہ تو کوئی مسرد ہے ہی نہیں ہے نہ کوئی ایک گدی ہے یہ مشن نبی الاسلام کا ہے میرے پاس بھی یہ مشن آیا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اسے آگے لے کے چلنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے وہ ریلے ریس میں ایک بندہ آگے کسی کو پکڑاتا ہے نا اب یہ وہ ریلے ریس ہے جس میں جو بندہ مر رہا ہوتا اس سے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کو پکڑانا ہے کیونکہ یہ اللہ نے پکڑانا ہوتا ہے مودودی صاحب نے جب حضرت علی کا اور اہلِ بیعت کا دفاع کیا تو انہوں نے سوچے نہیں تھا کہ میرے بعد اس لیگیسی کو کون آگے لے کے چلے گا تو وہ مولا ساکھ صاحب لے کے چلے حالانکہ وہ ان کی جماعت کے رکن بھی نہیں تھے زیادہ سے ایک بلیٹ فارم تھا مولا ساکھ صاحب ہوت ہوئے تو وہ بھی جیشن بنانا شروع ہو گئے کہ یہ اب بات آواز دب جائے گی حالانکہ مولا ساکھ کی ویڈیوز ان کی افاعت کے بات زیادہ دیکھی جا رہے ہیں تو اگلی بات یہ ہے کہ اب کوئی فوت ہوتے ہی نہیں بھائی ڈاٹر سرار کیا فوت ہو گئے ہیں ہاں دنیا بھی طور پر فوت ہوئے ہیں لیکن اپنی ویڈیوز میں زندہ ہے اس وقت سے نہیں کہ ان کی جماعت لے کسی لے کے چل رہی ہے نہیں ڈاٹر سرار صاحب کا کت کارٹ ان کی جماعت سے بڑھا ہے جیساں تارج میل کا کت کارٹ جو ہے تبلیگی جماعت سے بڑھا ہے مولا ساکھ صاحب کی کیا جماعت ہے کوئی نہیں ان کی اپنی ویڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں ویڈیوز چل رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز تو اس رہا آپ پوچھیں ہی نہ ہماری ویڈیوز ویڈیوز ہیں آنا تو کوئی کومیڈی شوز بھی بننے ہیں تو وہ ہماری ویڈیوز سے ہی بننے ہیں یعنی علی بھئی آپ بلکل بھی روایتی طریقہ کا ہم نہیں اپنائیں گے دوسرا ہی در بیٹھ کے کس نے یہ اتنی کانٹو بری مسئلس سنبھالنی ہے کیونکہ اس میں چندہ تو ہے نہیں ہے باقی مسئلوں تو تو چندہ ہے نا جب کوئی بیٹھتا ہے کسی بزرگ کی گدی پہ تو چندہ ملتا ہے تو یہاں تو چندہ ملنے ہی نہیں ہے یہاں تو ایک مشکل زندگی ہے ضرورت ہی نہیں کسی کو بتانے بہت شکریہ علی بھئی جزا کرلو خیل بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ڈسکشن کا سیشن جس میں ہم نے انجینئر محمد علی مرزا سے بہت سے موضوعات پر ڈسکشن کی کچھ معاملات کو میں نے سلجھانے کی کوشش کی شاید کچھ زیادہ علج گئے تو دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دینِ اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دینِ اسلام کا دائی بنائے اور نفرتوں کو ختم کرنے والا بنائے محبتوں کا پرچار کرنے والا بنائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نومیڈز کمپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم وارکم السلام